موسیقی 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 امی جان ماشاءاللہ موسیقی 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 یہ دیکھیں فون کرنا شروع کر دیا اچھا فون سننے مت بیٹھ جانا برنا باتوں میں وقت ضائع کر دوگی جلدی جاؤ اچھا ٹھیک ہے میں جاتی ہوں زیبو سب کچھ بتا دیا ہے اب میں ان سے بات کروں گی پھر آپ کو اطلاع دوں گی انشاءاللہ بس جواب جلدی دیجے گا آپ سے زیادہ جلدی تو مجھے ہے اچھے لڑکے اچھکل ملتے کہاں ہیں اور پھر خاندانی لوگ شرافت یہ چیزیں بڑی نایاب ہو گئی ہیں نادیا بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو تو کیا بات ہے کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہو میں سن رہا ہوں جی وہ سید گھرانہ ہے بلکل ہمارے جیسے ہی لوگ ہیں صرف خالہ اور بھانجہ ہی ہوتے ہیں اگر آپ زہیر سے بات کریں اور اگر وہ اس بار انکار نہ کرے تو ہم زردشاہ اور زہیر دونوں کا فرض ادا کرنا چاہتے ہیں زہیر آج تک وہ حادثہ نہیں بھولا اسی لئے تو ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اس کی شادی ہو جائے تاکہ وہ ماضی کو بھول کر مستقبل میں رہنا سیکھ سکے کب آنا ہے ان لوگوں نے جب بھی ہم بلائیں گے ٹھیک ہے میں زہیر سے بات کروں گا بہا جا میں کسی اور کو ہما کی جگہ نہیں دیکھ سکتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر ہماری آنکھوں سے وہ سارے خواب نوچ کر پھینک دو جو ہم نے تمہارے لئے سجا رکھ کے جیسے دنیا کے سارے والدین سجاتے اور آج کے بعد ہم تم سے کوئی تقاضہ نہیں کریں گے رب جان میرا مقصد آپ کو دکھ دینا نہیں ہے تو سک بھی تو نہیں دے رہے تو جیسے آپ کی مرسی بابا جان جیسے آپ کی خواب چھیننے کا کوئی حق نہیں ہے جیتے رو بیٹا جیتے رو بیٹا کراچی میں کون سے علاقہ میں رہا ہے آنکھل کیڑی ہے اچھا کیڑی ہے کیڑی ہے سکیم نمبر ون جی سب میں یہ کال ریسی پڑ سکتا ارے بلکل ریسی پڑ سکتا بلکہ آرام سے بھاہر جا کر بات کر تینکیو کول بات ہلو معاہم مجھے آپ لوگ آپ کے گھر بہت پسند آیاں موسیقی پروین سے ہی تعریف کر رہی تھے آپ کی بہت شکریہ آپ کا آپ کا اپنا پہنے پروین نسل میں بہت سالوں سے ہمیں جانتی ہے بہت پرانے مراسے میں ہمارے پروین سے پروین خالا میں پانی لے کر آتی ہوں آپ لوگ جلدی کراچی تشریف لے آئیں مجھے آپ کی بیٹی اور بیٹا دونوں بہت پسند آئے ہیں اچھا چلے بعد میں بات کرتا ہوں بعد میں بات کرتا ہوں آپ میرے خیال سے بھار کچھ ٹوٹا ہے ایک گھر کے ملازم بینا ہر وقت کچھ نہ کچھ توڑتا ہی رہتے سو ساری دیکھیں کسی کے چوڑ تو نہیں آئی خیریت تیمیر بیٹا بہار کچھ ٹوٹا ہے کسی کے چوڑ تو نہیں لگی نہیں انکل وہ کچھ برتن ٹوٹے ہیں سب صحیح اللہ کا شکر ہے بہت بہت شکریہ مجھے باپ کا اور شاہ صاحب کا انتظار رہے گا کہ آپ جل سے جل کراشی آجائیں جی جی کیوں نہیں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو بہت جلدی ہم لوگ آئیں گے بھائی سب آپ تو کچھ لے ہی نہیں رہے ایتنا تکلوف کر رہے ہیں لیجے نا نہیں دیکھئے بہن تکلوف تو آپ نے کیا میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا کہ کوئی تکلوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اب تو ماشاءاللہ یہ رشتہ ہونے جا رہا ہے تو آنا جانا تو لگا ہی رہے گا یہ کہہ کے تو آپ نے میرا مان بڑھا دی ہے تو میں پکا ہاں سمجھوں جی بالکل ہماری طرف سے ہاں ہے ویسے سنا جیسی پیاری بیٹی ہمیں اور کہاں مل سکتی ہے نادیا بین آپ کو ہمارے زہیر کا رشتہ قبول ہے نا جی بالکل قبول ہے میں تو بہت خوش ہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں شکریہ سے کام نہیں چلے گا آپ کو مٹھائی ضرور کھلانی پڑے گی ہاں ہاں کیوں نہیں بیٹھا تم کہاں جا رہی ہو تو بغیر مٹھائی کھائے بیٹھو تم یہاں پر تم بیٹھو میں مٹھائی لے کے آتی ہوں جی جی لیکن بابا یہ ہمارا حق ہے اب ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ہم ایسا کر سکتے ہیں زرتشاہ تم ہماری بیٹی ہو اور تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنے کا پورا اختیارہ میں تموہ زبان دے چکے بعد پکی ہو چکی ہے اور اب پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ اپنے بیٹے کا گھر آباد کرنے کے لئے اپنی بیٹی کی گربانی دے رہے ہیں آپ ہم نے بیٹھ چرا رہے ہیں اگر ان کی بیوی مر گئی تو اس پر ہمارا کیا قصور ہے ہم نے تو نہیں مارا ہوں کی بیوی کو تو ہم گربانی کیوں دے زرتشاہ واہ شہزادی صاحبہ یہ تم ہی ہو ہماری بیٹی زرتشاہ مجھے یقین نہیں آرہا کہ ہمارا خون ایسا ہو سکتا ہے ایسی تربیت تو نہیں کی اپنے تمہاری بابا اپنے حق کی بات کرنا کیوں غلط ہے جب آپ ہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہماری بات کیوں نہیں مان سکتے تم بھی تو ہم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتی ہو بولو یا نہیں کرتی کرتے ہیں بابا بہت محبت کرتے ہیں لیکن میں اس سے بھی بہت محبت کرتی ہوں اور میں اس کے بغیر نہیں جیم بس بس ہمیں سختی کرنے پر مجبور مت کرو زرتشاہ بابا 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 میری بات سنے دکھ بابا 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 ام ام بابا ہمارے ہیں اگر ان کی بیوی مر گئی تو اس پہ ہمارا کیا خصور ہے ہم نے تو نہیں مارا ہوں کی بیوی کو تو ہم گربانی کیوں دے ہلو میں مرتضا شاہ بات کر رہا ہوں تاہمور بیٹا تم یہ بتاؤ تم مسروف تو نہیں کچھ دیر بات ہو سکتی ہے تم سے اگر مسروف ہوتا بھی تو آپ کے لئے بلکل بھی نہیں بولیں شکریہ بیٹا اصل میں ہم آج آنا چاہ رہے تھے پتا چلا کہ تمہاری کوئی مسروفیت ہے نہیں نہیں انکل بس وہ آج آرڈر ٹیم کا فرسٹ اے تھا اچھا تو پھر آج تم کھانا نہیں کھلانا چاہ رہے ہمیں نہیں ایسی بات نہیں کہا ہے آپ بس نکل رہے تھے گھر سے تمہاری اجازت چاہیے تھی نہیں میری کیا مجال آپ کو اجازت ہوئی ہے نہ دوں آپ آئی ہے بالکل آئی ہے بھئی ایسا ہے تو پھر ہم آ رہے ہیں جی 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 ویلکم ویلکم تمہاری والدہ نے تو بتا دیا ہوگا کہ ہم کس سلسلے میں آنا چاہ رہے ہیں جی مجھے کچھ آئیڈیا ہے تو پھر ہم مٹھائی ساتھ لیتے آئیں جی صاحب مناسب سمجھیں تھینکیو بیٹا تھینکیو تم نے میرا مان رکھ لیا جیتے رہو ہم بس تھوڑی دیر میں پہنچتے اللہ حافظ اللہ حافظ ہم زہیر سے کہو کہ بورڈنگ کارڈ نکلوائے ہم ائرپورٹ پہنچ رہے ہیں جی یوں اچانک شادی کی تاریخ پکی کرنے کے لیے اتنا عصرہ کیا وجہ ہو سکتی ہاں رفیق وہ ڈائری پاسل مت کرنا اسے واپس لیا زرتشاہ زرتشاہ بیٹا اگلے جمعت المبارک کو تیمور شاہ گلانی سے تمہاری شادی تیہ کر دی گئی بیٹا شاید تمہیں یہ گمان ہو کہ ہم تمہارے ساتھ زیادتی اور زبردستی کر رہے ہیں تمہاری بات نہ مان کے تو یہ محض تمہارا وہب ہے کوئی بھی والدین اپنی اولاد کے ساتھ زیادتی یا زبردستی نہیں کرتے والدین تو اولاد کی خوشیوں کی خاطر کسی کی بھی ناراضگی مول لے لیتے ہیں یہاں تک کہ اپنی اولاد کی موسیقی موسیقی موہ تو مٹھا کر لو پیٹا تمہیں پریشان دیکھ کر ہمیں تکلیف ہوتی ہے اس بات کا اندازہ تمہیں اس وقت ہوگا جب جب تمہاری اپنی اولاد ہوگی تب تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کی پریشانی ماں باپ کی کس طرح جان نکالتی ہے تمہاری بابا جان آتے جاتے ہوئے سکھ تمہارا پوچھتے ہیں میلید میں نے تمہاری لئے انہیں چھپ چھپ کر آسو باہتے ہوگا بیٹا 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 زرتشاہ بیٹی آپ کا نکاس سید تیمور شاگلانی ولد سید زہور شاگلانی کے ساتھ بحق مہر پانچ لاکھ روپے شریعت محمدی کے مطابق کیا جاتا ہے آپ کو قبول ہے قبول پین آسکتا موسیقی موسیقی آپ آبی یہ کمرے کی سیٹنگ تم نے چینج کی ہے جی کس سے بوچھ کی چینج کی ہے جی فو میں نے سوچا آپ کو ہی سب اچھا لگے گا بہت غلط سوچا تم نے مجھے یہ اچھا نہیں لگا ہے جلدی ہو سکتا ہے اس کمرے کی سیٹنگ رہ سی کرو جیسے پہلی تھی موسیقی نا 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 میلے میشم 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 پیمور بہت خوش نظر آ رہے ہو یہ بتاؤ میری کبھی محسوس ہوتی ہے یا نہیں آپ کی کبھی کیوں نہیں محسوس ہوتی شادی کے بعد بھی بھئی روٹین رہی ہے گھر میں باد میں داخل ہوتی ہے اپنے کمرے میں پہلے چلی آتی ہے کیسے بیٹا رہ تو تمہیں نیچے ڈھونڈ رہا تھا تم یہاں بیٹھا کیسا لگا تمہیں اپنا نیا گھر ٹھیک ہے جیسا یہ ویسا ہو ارے واہ بھاب بیٹی میں بڑی باتیں ہو رہی ہیں میرا بیٹا بیٹا ٹھیک بیٹھو سبا بیگم آج ہماری بیٹی نے ہمیں لا جواب کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے ہماری بیٹی ایسا کر ہی نہیں سکتی زرتشا تو لاکھوں میں ایک ہے جی جیسے آپ لاکھوں میں ایک ہیں وہ کیسے جیسے آپ کی نظر میں میں ایسی میری نظر میں آپ موسیقی اچھا یہ بتاؤ کہ کیا کھاؤ گی جو بنا ہے کھا لوں گی ہمم بھئی میں نے تو اپنی بیٹی کے لیے اس کا فیوریت چینیز بنوایا ہے زیبو سے نہیں سانا نے بنایا ہے بھئی ما شااللہ کیا کھانا پکاتی ہے وہ اور آپ مجھے پیزا مانگوا دیں مجھے پیزا مانگوا دیں مجھے سانا کے ہاتھا کھانا نہیں کھانا موسیقی موسیقی سانا امی جان کھانا تیار ہے آپ لوگ آجیں ٹھیک ہے بیٹا انکل فیلہال تو بزنس ہی سب کچھ ہے بیٹی کھیں جا رہی ہے جی وہ جی وہ سوبیا کے پاس جا رہی ہوں سوبیا کی طرف اس وقت اس کی برت ہے اس لیے اتفاق سے آئی ہوئے تو سوچا چلے جاؤں اجازت ہے ہاں کیوں نہیں بلکہ تیمور کو بھی ساتھ لے کر جاؤں اس نے صرف مجھے انوائیت کیا ہے کئی سال سے وہ اپنی برتیں صرف میرے ساتھ شیئر کرتی ہے نا اس لیے بلکہ بلکہ میں آپ کو دروپ کر رہا ہوں نہیں میں خود چلے جاؤں گی ٹھیک ہے بیٹا دیان سے جانا ہاں ٹھیک ہے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سوہیل میرے ساتھ ایسی بیوفائی کرے گا سوچ تو میں بھی نہیں سکتی لیکن تم تو جانتی ہو میں کیا کر سکتی ہو میری بھی کیا زندگی ہے سب کچھ ہاری بھی میں اور کسوروار بھی میں مزردشاہ جو گزر کیا وہ گزر کیا اب جو حقیقت ہے اب اس ایکسپٹ کرو میں بہت کوشش کرتی ہوں سوبیا لیکن دل کا ہی ٹکتا ہی نہیں انہا اپنے مازی میں جھانکنے دیتا ہے انہا اپنا حال مانتا ہے تیمور تم اس پر کہاں جا رہے ہو آفیس اس وقت اس وقت بس وہ ایک ضروری میٹنگ اٹھین کنیس لے جا رہا ہے وہ تم سے ایک بات پوچھنی تھی سنہ کا فون آیا ہے وہ مجھے فوراں اولا رہی ہے خیریت تو ہے ہاں میں نے اس سے پوچھا کہلیں گے فون پہ بتانے والی بات نہیں ہے اگر تیمور کے کام کا ہر جور ہے تو آپ اکیلی آجائیے نہیں نہیں آپ جائیں بالکل جائیں ہاں جانا تو پڑے گا تم ایسے کرو کہ میرے ٹکٹ کا بندوبست کر دو ٹھیک ہے امی میں کر دوں گا افکر نہ کریں اللہ حافظ اللہ حافظ سمجھ میں نہیں ہوتا کہ ہماری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی آو بیٹا میں نے سنو ہے آپ لوگ مجھے گھر سے نکال رہے ہیں یہ کیا طریق ہے بات کرنے کا دو دن سے کمرے میں بند کیا ہوا ہے یہ کیا طریقہ زبردستی بات منوانے کا بڑی سپان چلتی ہے تمہاری آج اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا کہنے دو اسے اسے نکال لے دو اپنے دل کی بھڑاس بولو بیٹی کس جرم کی سزا دے رہی ہو تم ہم کو مجھے تو لگتا ہے بیٹی ہونے ایک بڑا جرم ہے بیٹی جب نافرمانی کی دیوار پھلانگ کر گستاخ ہو جائے تو والدین کے لیے اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے میں نے کوئی نافرمانی نہیں کیے پھر بکھری سمجھ کر جس کے پلے بانگ دیا میں چلی گئی اور کیا چاہتے آپ لوگ بابا جان سس نیچے میں بات بات کرو ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میری پیان ہو لڑکیوں کو مارنے کا تو آپ مردوں کو بہانا چاہیے ہوتا ہے نا کبھی عزت کے نام پر یا کبھی نافرمانی کا الزام لگا کر بابا جان اس کی زبان کو لگا ہم دے ورنہ میں ورنہ کیا مار دیں گے تو مار دیں پہلے کونسی زندہ ہوں لاش بنا کر کیا ہوا ہے سبا بیگم اس کو لے جاؤ یہاں سے یہ اپنے ہوش میں نہیں ہے چلی زردشا میں نہیں جاؤں گی اور سن لیں آپ سب میں جیوں گی تو اپنی مرضی سے ورنہ مار دے مجھے اس طرح گھڑ گھڑ کر جینی سے مرنا بہتار ہے بی بی جی کیا ہوا آپ کی طرف بیت تو ٹھیک ہے نا ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے اس گھر میں کیا ہونے والا ہے زیبو آج سارا دن یہیں کام کرتی رہو گی کیا جو جا کے چائے بنا کے لاؤ بی بی جی اپنے سنہ بی بی کو دیکھا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ابھی یہاں بی ٹی وی فون پہ باتیں کر رہی تھی پھر اچانک سے سر پکڑ لیا اور چلی گئی شاہ اللہ خیر تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا جی یہ سب ابھی ہوا ہے اچھا میں دیکھتی ہوں Theresa ் medals خدا ماں کیا ہوا تبیت ٹھیک ہے؟ جی امی جان کیا ہوا ہے بیٹا آرے تمہارے تو ماتھا بلکل تھنڈا ہو رہا ہے بیٹا چلو چلو فاراں دوکٹر کے پاس نہیں امی جان میں ٹھیک ہو جاؤں گی بس سرا متلی ہو رہی ہے دل خبر آ رہا ہے آرے اسے کیسے ٹھیک ہو جاؤں گی چلو ہم نے کوئی دور نہیں جانا پاس ہی ہے دوکٹر آو فاراں چلو میرے ساتھ آؤ بیٹا آؤ بیٹا کیا ہوا؟ بتاتے ہیں بھئی بیٹھو ساں بیٹ چلو میچند کیا ہوا ہے؟ ایسے کیسے بتا دوں پہلے جاؤ مٹھائی لے کر آؤ زیبو جلدی آؤ کیا مطلب کیا کہہ رہی ہیں اب؟ تمہیں میرے چہرے کی خوشی اور اپنی بیگم کی چہرے کی مسکرات دیکھ بھی کچھ اندازہ نہیں ہو رہا موسیقی 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 اچھ چلو میں بھی دے کے آتا ہوں پھڑا کہیں کا دیکھا کتا خوش ہو گیا؟ جی بی بی جی کہاں رہ گی تھی تم؟ چلو جلدی سے جاؤ میری بیٹی کے لیے فریش ڈوس لے کر آؤ امی جان ضرورت نہیں ہے اس کی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اور تم کیا کھڑی مو دیکھ رہی ہو زیبو جلدی جاؤ ایک خوشی کی خبر تھی سوچا تم سے بھی مبارک لیلو یہ کیا مزاک ہے؟ یہ مزاک نہیں ہے ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میں ایکسپیک کر رہی ہیں لو نہ نہیں مجھے نہیں کھانا میری خوشی کی خاتر کھالو چلو جب تمہاری باری آئے تو تم بھلے نہ کھلانا اب جائیں پلیز تمہارا مبائل اس میں سوہیل کا نمبر بھی ہے آپ کو سوہیل کا کس نے بتایا؟ تمہارے چوکنے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جس نے بھی بتایا غلط نہیں بتایا تو آپ کیا تصدیق کرنے آئی ہیں؟ ہاں تصدیق بھی اور ریکویسٹ بھی اپنا وقت برباد کر رہی ہیں میں گھر برباد ہونے سے بچانا چاہتی ہوں کوئی نئی بات ہے تو کریں میں یہ سب سنسن کے تھک چکی ہوں دیکھو زرتشاہ آپ ہی آنے والی ہیں اور ان کے آنے سے پہلے ہمیں کسی فیصلے پر پہنچنا ہوگا کیسا فیصلہ؟ یہی کہ ان کے ساتھ تم نے جانا ہے یا میں نے؟ تمہاری محبت تمہیں نہ ملنے میں ہم سب قصور بار ہو سکتے ہیں لیکن میرے بچے گا کیا قصور ہے؟ جو بھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں میرے اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام اسلام علیکم والیکم اسلام کسی ہے؟ میں بلکل ٹک ٹاک یہ بتائیں کہ مجھے اتنی مرجنسی میں کیوں بولایا سب خیریت تو ہے؟ یہ تو آپ کو امی جانی بتائیں گی جی ہاں میں بتاتی ہوں اس گھر میں ایک ننی سی خوشی آنے والی ہے ماشااللہ مبارک ہو بھئی مبارک ہو آپ کو بھی بہت مبارک ہو چلیں باقی باتیں اندر چل کے کرتے ہیں ہاں آجا آئیے میں ابھی آتی ہوں ذرا پتہ کرلوں شاہ صاحب اور زہیر تھا کہیں کام سے نکلے ہیں ہاں اللہ تیرا شکر ہے سر تشاہ بیٹھا بابا آئے ہیں تم سے ملنے تھک کر سو بھی ہے ایسے لگتا ہے برسوں سے سو نہیں پائی اللہ کرے جب یہ جا گئے تو اس کے اندر کے سارے اندھیریں ختم ہو چکے ہوں آمین کیا تھی کہیں دونوں میں نے پوچھا نہیں پوچھنا تو تھا جیسے ہی یہ دونوں آئیں تو ساتھ ہی نادیا بھی آگئی تھی بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا کہا ہے نادیا اوپر ہے ستنا کے ساتھ میری اس سے کوئی بات نہیں ہوئی بس آپ کو میں نے فون کر کے فورم بھلا لیا ایسا نہ سکتا ایک منت بات سو جا بٹا نہیں بابا جان وہ مجھے پیکنگ کرنی ہے پیکنگ کیوں کل میں کراچی جاؤں گی اس لئے ٹھیک بٹا شاوش اگر میری help کی ضرورت ہو تو بتا دینا ٹھیک ٹھیک کھانے کے لئے میں زیبو کو بھیجوں گی آج آنا نیچے ٹھیک ہے مجھے کھانے لگ گیا آج 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 یہ بھوک نہیں ہے ایسے بھی کام بہت جاتا ہے میں help کر آج آن؟ اتنا سارا سمان لے کر جا رہی ہو ہاں میں نے سوچ لیا چاہ جتنا بھی دن گھجے میرا وہاں پہ مر کے بھی یہاں نہیں آنگی ساس لیں انہیں تمہیں زیادہ عرصہ امتحان میں نہیں ڈالیں گی اگر میرے بیبی کے آنے تک تم اس گھر میں سٹسوائے نہ ہوئی تمہارا جو فیصل ہوگا مجھے منظور ہوگا مجھے تم سے کوئی گلا نہیں ہوگا پھر چھیک ہے مجھے نہیں پتہ نے آپ کی بات کیوں مان رہی لیکن مان رہی شکریہ 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 لانے کے تیمہ شکریہ 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 موسیقی موسیقی نویسوا موسیقی 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 اب جس کی باری ہے گھر تو تم اسے ہندوور کرو لیکن مجھے رسپوٹسبلیٹی سنبھالے نہیں آتی کوئی بات نہیں ٹھیک جائیں گی اچھا میں ایسے کرتی ہوں کہ لہوروالوں کو فون کر کے بتا دوں کہ ہم لوگ پہنچ گے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہی تو میں تم سے پوچھ رہی تو یہاں کیا کہہ رہی ہوں کسی نے بے وفاأی کی تو مجھے مجبورن شہر چھوڑنا پڑے گیا جھوت یہ کیوں نہیں کہتے کہ بے باپائی تم نے کی اور بھاگ کر آنا پڑا بھاگتے وہ ہیں جو چور ہوتے جنہوں نے کچھ لوٹا ہوتا اچھا اور کچھ لوٹا باقی ہے اب مجھے تو لگتا ہے کہ میری طرح کسی اور کو بھی لوٹا تم میرے پاس بھی کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن میں تمہاری طرح تماشا نہیں بنانا چاہتی تماشا بنانا بھی مد بنا میرا نہیں تمہارا تماشا بنے گا یہاں پر اور آئندہ مجھے نظر بھی مدانا کسی آگا اوہو سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے مجھے سوویہ سب کچھ باتا چکی ہے اس لئے آئندہ تم سامنے مت آنا زرتشا کہیں جا رہی ہو تم جی میری دوست آئی گوی ہے اس سے ملنے جا رہی ہوں اچھا اکیلے جاؤگی جی لیکن جلدی آ جاؤں گی اگر آپ کہیں تو میں گاڑی لے جاؤں ہاں ہاں اس میں اتنا گھبرانے اور پوچھنے کی کیا بات ہے زرتشا تمہیں اس گھر کی بہو ہو ہر چیز تمہاری ہے بلکہ میں تیمور سے کہتی ہوں تمہیں بڑی گاڑی بھیجتے نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے میں یہ ہی گاڑی لے جاؤں گی چھلا جیسے تمہاری میں اسی آو سہیل کا اچھے خبر تو نہیں اور پھر تمہیں بہت برا کیا بہت برا کیا جیسے چیلنج کیا کیوں نہ کرتی چیلنج ایک بندہ میری زندگی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر کے چلا گیا اور میں اسے حساب بھی نہ مانگو زرتشا اللہ نے تمہیں تیمور کی صورت میں بہت اچھا اور بہت خوبصورت آرڈنیٹ دیا ہے تمہیں تو چاہیے کہ سہیل کا سایہ بھی نہ پڑھنے تو اپنے رشتے کے اوپر اور تم کون سے جنگ کرنے نکھ لیے ہو صوبی اگر سہیل مجھے نہ ملتا تو میں شاہ سب کچھ بھولا دیتی لیکن اب جب تک بات خلیر نہیں ہوگی مجھے چین نہیں آئے گا اور پھر تم تو موقع کی گواہ ہو تم ڈیسائیڈ کرو تمہیں کس کا ساتھ دینا ہے میرا یا اس بے وفا کا جو مجھے کوٹ میں بلا کر خود بھاگ گیا تو بلکل باگر ہو چکی ہے مجھے کچھ کرنا پڑے گا مجھے کچھ کرنا پڑے گا مجھے کچھ کرنا پڑے گا ہم کئی بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں پلیز مجھے کچھ کرنا پڑے گا مجھے کچھ کرنا پڑے گا موسیقا 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 اب ہم تیروں ایک تھٹے ہوئی گئے ہیں تو کتاو موسیقا 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 لیکن پتہ ہے مجھے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اگر از ان پورچ سے نہیں بھاگتا مجھے ساری زندگی اس کے ساتھ گھگارنی بڑتی شکریہ تو مجھے تمہارا ادا کرنا چاہیے کہ تم بہانے بناتے رہی اور اس دن کوٹ نہیں آئی چھوٹ بولنے کی بھی ہاتھ ہوتی ہے پوچھو سوبیا سے کہ از ان میں کوٹ میں آئی تھی کے نہیں اچھا چھوٹ میں بول رہا ہوں کہ تم بول رہی ہو بتاؤ سوبیا تم دونوں سچ پورٹر کیا دونوں طرف چھوٹ سوگے ہی تمہیں سائی نہیں کیا نہیں یہ سب کچھ تم دونوں کی بھرائی کے لئے کیا ہے کس کے بھلے کی بات کر رہی ہو تم تمہارے چھوٹ کا سہارا لے کر یہ کسی اور کی ہو گئی ہے اور میں نے بھی قسم کھا لی ہے کہ اگر یہ میری قسمت میں نہیں تو کوئی اور بھی نہیں اب ان حالات سے نکلنے کے لیے تمہیں اور کتنے جھوٹ بولنے یہ تم مجھے بتا دی ہر تشاہ رکھو تھوڑو میرا ہاتھ سلام علیکم کھالا جان والیکم سلام کیسے ہوتا ہے مہاں بس ٹھیک ہوں اب آسے تو بہت بجلو جیسے لگ رہے ہو کیا ہوا ہے جی وہ بس امی جان کل سے پشتہ سٹا ہے کیا ہوا آپی کو جی وہ زرتشاہ کی وجہ سے تھوڑی اپسے کیوں زرتشاہ کو کیا ہوا ہے کچھ نہیں بس وہ امی جان میں خیال ہے کہ شالی کو اتنا افسہ ہو گیا ہے تو تو اسے ہم نے نکس اپ ہو جانا چاہاں میں بات کرتی ہوں آپی سے تم تینچن نکساں میں تو امی جان کے وجہ سے پریشان ہوں کینکہ وہ بہت تینچن نیدے میں بات کرتی ہوں نا اچھا سنے میرا مت بتائیگا کہ میں نے آپ سے ساری باتیں کیوں نہیں بتاؤں گی thank you اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ کہاں ہوں توں زرتشاہ ہاں میں زرتشاہ پلیز مجھے دوبارہ کال مت کر دیں ایک منٹ میری بات سنو مجھے تم سے بہت ضروری مل لائے نہیں زرتشاہ اب بہت دیر ہو چکی میں تم سے نہیں مل سکتا کیوں کیوں نہیں مل سکتے آج شام چھے بجے کی میری فلائٹ ہے اور میں یہ شہر چھوڑ کے جانا ہوں مجھے اس دوراہے پر چھوڑ کر تم ایسے کیسے جا سکتے ہو زرتشاہ پلیز بھول جاؤ اور میں نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے تم کسی اور کی ہو چکی ہو سوہیل یہ تم کیسے کہ سکتے ہو جو کچھ ہوا اس میں میری مرضی تو نہیں تھی لیکن جو کچھ ہو چکا اسے بدلا تو نہیں کیا سکتا ایسا مت کہو کیا ہم ایک بار ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے پلیز پلیز آخری بار پھر کبھی نہیں کہوں گی اس سے مرنے والے کی آخری خواہشیں سمجھ کے قبول کر لو کہاں آنا ہے موسیقی 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 سہیل میں نے بہت سوچا اور بہت کوشش بھی کی کہ خود کو تمہارے پاس آنے سے روک ہوں لیکن روک نہیں سکی میں نے یہ ڈیسائید کیا ہے کہ میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتی تمہاری باتوں سے یہ جواب ملا ہے کہ ہم دو کناروں کے الگ الگ مسافر ہیں رستہ کیسے کاٹنا ہے تم نے اپنا سوچنا ہے میں نے اپنا اور میں نے اپنا سوچ لیا ہے کیا گر ہم زندگی میں کبھی آمنے سامنے ہو بھی گئے تو میں تمہیں پیچان نہیں سکوں گا کہنے سے ہونی جاتا میں کر کے دکھوں گا اور پلیز تم پاگل مت بنو پاگل کر کے جا رہے ہو اور کہہ رہے ہو پاگل مت بنو تم میرے بغیر جینے کی ایکٹنگ کر سکتے لیکن میں نہیں میں دن رات جس کے بارے میں سوچتی ہوں اسی کے ساتھ رہوں گی اور اگر تم نے یہ شہر چھوڑنے کی کوشش کینا تو میں یہ دنیا چھوڑ دوں گی تمہیں پتا ہے میں زندگی کتھی پکھی ہوں آپ جاغ رہے ہیں ہاں کیا یہ سب پتا نہیں پتا نہیں کہنا بھی چاہیے یا نہیں آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں کہہ سکتے ہیں میں سننے کے لیے تیار ہوں اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو آپ انکار تو نہیں کریں گے شادی کے بعد پہلی بار تو آپ کچھ مانگنے والی ہیں میں انکار کیسے کر سکتا مانگے کیا چاہیے تیمور میں آپ کے پیار کی بہت قدر کرتی ہوں لیکن میں یہاں کبھی خوش نہیں رہ پاؤں گی کیونکہ میں پیار کسی اور سے کرتی ہوں اور وہ بھی مط سے اتنا ہی پیار کرتا ہے بس کسی غلط فہمے کی وجہ سے ہم ایک نہیں ہو پائے لیکن اب وہ مجھے مل گیا ہے اس لئے آپ مجھے ڈیوورس دے دیں یہ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اور ایک میں ایک دن یہ ہونا ہی تھا اب تم چھپ کیوں بیٹھے ہو کیا بولوں میں تمہاری اس حرکت سے میں اپنی نظروں میں مجرم بن گیا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے تمہارا گھر ٹوٹنے کی وجہ صرف میں ہی ہوں میں نے جو بھی کیا ہے اپنے پیار کے خاتے کیا ہے اب ہم اس سے آگے بڑھ کے سوچیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے سرتشاہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ ایک توفان اٹھنے والا ہے یہ خبر تمہارے گھر والوں تک پہنچ گیا ہے اب تم دیکھنا وہ ہم دونوں کو ماننے کی کوشش کریں گے تو تم کیا ماننے سے ڈرتے ہو نہیں لیکن تمہیں کچھ نہ ہو اس چیز سے ڈرتا ہوں سوہیل تم میرے ساتھ ہو مجھے اب کسی چیز کا ڈرڈ نہیں ہے میں تو ہوں سرتشاہ لیکن اب یہ سوچو کہ اتنی رات ہوگی ہم نے کرنا کیا ہے مجھے کیا پتا میں تو پہ سب کچھ چھوڑ کے آگے تمہارے لئے مجھے کیا ہلو جی آپی سنا کہاں تھی تم میں تمہیں کب سے فون کر رہی ہوں آپی میں اور زہیر امی جان کو ہسپٹل لے کے گئے تھے چیک اپ کروانے کے لئے خیریت کیا ہوا ہاں وہ کہنی تھی انہیں رات سے بیچانی ہو رہی ہے ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں ریسٹ کی ضرورت ہے آپ بتائیں خیریت ہے نا آپ نے دوبارہ فون کیا تم یہ بتاؤ کہ زردشاہ گھر آئی ہے کے نہیں نہیں تو کیا وہ آ رہی ہے اسے تو اب تک گھر پہنچ جانا چاہیے تھا تیمور کے ساتھ آ رہی ہے نہیں کیا مطلب ہے آپی سب ٹھیک تو ہے نا نہیں سنا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے کیوں کیا ہوا یہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی ہے تو نہیں نہیں میں کمرے میں ہوں اکیلی ہوں آپ بتائیں کل رات سے زردشاہ اور تحمور میں لیت کی ہو چکی ہے کیا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں آپی وہی جو ہو چکا ہے لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسا کیوں ہوا میرا مطلب ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا زردشاہ رات سے اس گھر سے جا چکی ہے آج صبح تیمور اس کی دوست کے گھر بھی کیا تھا اس کا پتہ کرنے مگر وہ وہاں سے بھی جا چکی ہے زردشاہ بھی اسی لڑکے کے ساتھ ہے پس میں جاتی ہوں کہ ایک بار زردشاہ گھر واپس آ جائے پھر وہ جانے اور اس کے والدیں آپی آپ کیا کہہ رہی ہیں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا سنا زردشاہ نے تیمور سے ڈیورس لے لی ہے اور اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے اب یہ خبر کیسے اس کے گھر والوں کو دینی ہے تم خود سوچ لو میں تو یہ سوچ سوچ کے پاگل ہو گئی ہوں کل رات سے ہو کے اپنا خیال رکھنا تافرس سنا 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 کیا ہوا سنا سنا کچھ بولو تو سی آخر ہوا کیا ہے سنا سنا ہاں بولو بولو سردشاہ نے سردشاہ نے کیا سردشاہ نے کیا سردشاہ نے تیمور سے تیمورس لے لی ہے کیا سردشاہ نے سردشاہ تمہیں کسے پتجدہ آپی کا پونہ آیا تھا انہوں نے بتایا یہ کیسے اچھانک ہو کیسے گیا یہ تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آرہا کیسے کیسے ہو گیا سردشاہ سردشاہ اس کا رات سے نہیں بتا کہ وہ کہاں ہے کیا مطلب سردشاہ کا رات سے نہیں بتا کہ وہ کہاں ہے کیا ہوا کس نے کیا ہی باد میں دیکھا جائے گا پہلے تو پتا کریں کہ سردشاہ ہے کہاں تو ایسا کرو فوراں اپی کو اور تایمور کو فون کرو ان سے پوچھو سردشاہ کھا آپی نے کہا ہے کہ انہوں نے سردشاہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا کیا مطلب انہوں نے نہیں پتا ہے بھئی فوراں پتا کرنا چاہیے کہ سردشاہ اس وقت کہاں ہے کرو فون انہوں نے کرو ابھی کرو کیوں کریں گے پریشان وہ سنا کو میں خود بات کرتا ہوں زہیر بھائی سے تیمور بیوکوفوں والی باتیں مت کرو کل تم نے اس کی بہن کو طلاق دی ہے آج تم اس سے کسموں سے بات کروگے سنا کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ زہیر بہت غصے میں ہے امی جان آپ مجھ سے قسم لے لے میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ زرتشاہ واپس لاہور چلی جائے لیکن وہ نہیں مانی مجھ سے ڈائی وارس پیپر لیا اور چھلی گئی اب یہ بات ان کو کون سمجھایا تیمور میں سمجھا ہوں کیسے میں لاہور چاہوں گا تیمور پھر کوئی بات امی جب ہمارا دامن صاف ہے تو آپ در کیوں رہی ہیں تیمور میں ڈر اس لئے رہی ہوں کہ وہ لڑکی والے ہیں ایسی تیش میں کوئی بات ہو گئی تو سنا کے لئے مشکل ہوگی امی جان اگر ہم نے انہیں مطمئن نہ کیا تو پھر پروبلمز اور بڑھیں گی لیکن ٹھیک ہے میں تمہیں اکیلے نہیں جانے دوں گی میں بھی ساتھ چلوں گی تمہارے لیکن امی بس میں نے کہہ دیا نا ٹھیک ہے آپ تیاری کریں میں شاہ زین سے کہہ کہ ٹکٹ سرینج کرواتا ہم سمجھ نہیں آرہی وہ لوگ اس وقت یہاں کیوں آرہے ہیں زرتر شاہ کو ڈھونڈ کے دیتے کیوں نہیں زہیر انہوں نے کوشش تو کیا نا اور زرتر شاہ بچی تو نہیں ہے ہاں جانتا ہوں بچی نہیں ہے وہ لیکن ہونسلی تمہارے گھر والوں نے بھی بہت اکمندی کا مظاہرہ نہیں کیا اس وقت آپ مجھ پہ کیوں ناراز ہو رہے ہیں وہ لوگ آرہے ہیں آپ ان سے بات کر لیجئے گا میرا کیا قصور ہے اس میں سنا عدلے بدلے کی شادی میں خوشی غمی سے جڑی ہوتی ہے عدلے کا فوراں بدلہ لیا جاتا ہے پھر کون کیا کہہ رہا تھا کسا کیا قصور ہے سب باتیں رہ جاتی ہیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں وہی جو تم سننا نہیں چاہ رہے ہیں اور میں ابھی کہنا نہیں چاہ رہا مزہیر میں پوری ذمہ داری سے کہتی ہوں کہ تیمہور نے یہ فیصلہ اپنی خوشی سے نہیں کیا ظاہر ہے سنا کون اپنی خوشی سے کرتا ہے فیصلے کوئی مجبوری ہوتی ہے تو کرتے لیکن زرفتشاہ کی کمشدگی اور طلاق ہو سکتا ہے میری مجبوری بن جائے کیا کیا وہ لوگ اس وقت یہاں بیٹھا سب خیریت ہے نا آپ آپ خود ہی آکے کینے پوچھتے 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 نا اگل پوچھتے کون آپ پوچھتے مhm آپ آپ پوچھتے ارے تیمور بیٹا سالا کیا بات ہے بیٹا کیوں رو رہی ہے کیا ہوا ہے پا پیجہ ہاں بیٹا کیا ہوا رو یہ رو کیوں رہی ہے کیا ہوا ہے جزر تشاہ ہے بھئی آپ لوگ سنا میری سوال کا جواب دیں در تشاہ کھاں ہے نادیا تایمور بھئی آپ لوگ بولتے کیوں نہیں سب مجھے دیکھ رہے ہیں خدا ناخستہ کیا ہوا ہے میری بچی کو بولے نا آپ لوگ ابا جان سرتشاہ اور تایمور کی عدیت کی ہو گئی ہے ابا جان ابا جان ابا جان ابا جان ابا جان ابا جان وہاں سب مجھے قصور وار ٹھہر آ رہے ہوں گے تم بھی ایسا تو نہیں سمجھتے دیکھو زرتشاہ تمہارے بابا جان کی زندگی اتنی تھی تم کیوں خود کو بلیم کر رہی ہو کتنی بدنصیب ہوں میں اپنے بابا جان کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکی اور تم مجھے ان کے قبر پی بھی نہیں لے کر گئے دیکھو اس وقت تمہارے گھر والے چسپاتی ہوئے ہیں ہم اگر تیش میں آ جائیں گے تو اچھی بات نہیں ہوگی جب ہم دوبارہ کلینس لیٹر لینے لہور جائیں گے تب میں تمہیں خود وہاں لے کے جاؤں گا تم مل لے ناں سے سچ کہہ رہے ہو آپی آپ کس موجزے کے انتظار میں کوئی نہیں آئے گا تمہور آپ لوگوں کو جانے کی زیورت نی ہے ogg اچھو اس لیے آجو اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں I know I'm really sorry تم پہلے سے بہت تینشن مجھتے اور میں نے سوچا یہ سب چیزیں تمہاری تینشن میں اضافہ کر دیں گے اور مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ سارے ڈریکٹرز تمہارے خلاف ہو جائیں گے اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر کرپشن کیسے ہو رہی تھی یہ سب تو ملے ہوئے تھے I know یا تیمور تم تو کمپنی کے ام ڈی ہو I don't know ڈریکٹرز نے تمہیں نوٹس ملیے بغیر کیسے اسسسپین کر دیا فرید اللہ صاحب نے تو سب کو نام لے لے کر بے نکاب کیا تھا اور میں نے صرف ان کو وان کر کے ماف کر دیا یہ نہیں جانتا تھا کہ میں جن کا فائدہ سوچ رہا ہوں وہ میرا ہی نقصان کرنے کی بیچھے تلے ہوئے یہ سب کچھ لیگل ہوا ہے اور میں ان کے خلاف کورٹ میں جاؤں گا شازین تو ہمارے لائر کے ساتھ میٹنگ ارینج کرو ہم پرفیکٹ ہم پرفیکٹ اور میں ہم ریلی ساری تیمور میں کچھ بھی نہیں کہا سکا یہ ساری میٹنگز مجھ سے خوفیہ رکھی گئیں تھی ایس اوکے آج کل ستارے گرتش پہ ہیں جسے بھی اپنا سمجھ رہے ہیں وہی بیگانہ نکل رہے ہیں خیر آف اپنی مرضی سے خاندان سے باہر شادی کرتی ہے تو شاجی کی وسیعت کے مطابق ہر طرح کے حصے سے محروم ہو جائے گا آج کل کو زفتر شاہ کو اپنے غزتی کا حساس ہو جانتا ہے پھر اس وسیعت کیا ہیسی تو زہیر صاحب یہ وسیعت ہمیں یہاں تک گائی کرتی ہے کہ اگر آپ کی بہن خاندان سے باہر شادی کرتی ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے تو بھی ہر طرح کے حصے سے محروم ہو جائے گا شاہ صاحب بہت جہاں دیدہ انسان تھے سردشاہ جو بھی کچھ کر رہی ہے وہ شاہد انہوں نے بہت پہلے محسوس کر لیا تھا بہن ایسے ہی تو نہیں کہتے کہ بچے کتنے بھی بڑے ہو جائیں لیکن اپنے ماباپ سے بڑے نہیں ہوتے اور شاہ جی کہہ چکے تھے کہ مجھے یہ وسیعت کرتے ہوئے خوش ہی نہیں ہو رہی لیکن میں وہی فیصلہ کروں گا جو میرا ضمیر کہتا ہے بکیل صاحب ایسا تو نہیں ہوگا کہ کل کو وہ ہمیں عدالت میں گسیٹے اصولی طور پہ تو آج ان کا یہاں ہونا بہت ضروری تھا لیکن جس طرح کی آپ صورتحال بتا رہے ہیں اب ہم ایک نوٹیز بنا کے اخبار میں ایٹ دے دیں گے اس کے بعد اگر وہ اس فیصلے کو چیلنج کرتی ہیں تو پھر ہم اس کا جواب دیں گے آج میں بہت خوش ہوں سوہیل اب ہماری شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں آسکتی نا نہیں اب تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن میرے پاس شادی والا جوڑا نہیں ہے شادی والا جوڑا تو تم پہن چکی ہو I know لیکن وہ مجبوری میں پہنا تھا نا اب میں اپنی خوشی سے پہنوں گی تو ٹھیک ہے تو میں ساتھ لے جاؤں گا کہاں شادی والا جوڑا لینے سچ اچھے جلدی سے تیار ہو جاؤ اس سے پہلے کہ میرا موڈ بدل جائے کہ میں تمہیں سادگی سے شادی کرنے کا لیکچر دینا شروع کرتا ہوں اچھا وہ ماتھے کا ٹیکہ اور نیکلس وغیرہ ارے ہاں وہ بھی لے لینا اور میں نے تیار کہاں سے ہونے ارے جہاں سے تمہارا دل کرتا ہے سوہیل تم کتنے اچھے ہو جی 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 بندہ جب تک فرما بردہ رہتا ہے اچھا ہی لگتا ہے اچھا ہی لگتا ہے اچھا ہی لگتا ہے اچھا ہی لگتا ہے مطلب کچھ نہیں کچھ نہیں میں آتا ہوں اچھا ہی لگتا ہے اچھا ہی لگتا ہے بہت ہی فرما بردار ہے سنام سارے گھر کو لے کر چل رہی ہے اس کو دیکھ کر اس کے والدین کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے کاش اللہ نے مجھے بھی زردشاہ کی بجائے ایسی بیٹی تھی ہوتی جس پر میں فخر کرتا ہوں می جانا آپ اس موضوع کے علاوہ کچھ سوچا کریں پلیز کوشش تو کرتی ہوں بیٹا لیکن اس کا چہرہ ہر وقت نکاحوں کے سامنے آ جاتا ہے پتہ نہیں کہاں وہ نکھاندان کی عزت مٹی میں ملا رہی ہوگی تشدی کہا تھا اسے جان سے مار دنا چاہیے تھا اور اسے مار کر تم خود عذاب میں پڑ جاتا ہے کچھ بھی ہوتا تو مسلمہ اب حاج یہ تو نہ کہہ رہی ہوتی ہیں موضوع سوہی یہ خواب ہے حقیقت آج تمہارا خواب حقیقت بن گیا دیکھ لو آج سارے رشتے ہار گئے لیکن محبت جیت گئی بس مجھ سے ایک وعدہ کروں چاہے کچھ بھی ہو جائے آندھی آئے یا توفان آئے تم میرا ساتھ نہیں چھوڑو گے میں جانتا ہوں کہ تم سب رشتے چھوڑ کر آئی ہو میرے لئے میں تم سے آج ایک وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں بیاد محبت کروں گا یہ میرا تم سے وعدہ ہے تیمور صاحب ان ایویڈیس کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ ہمیں فورنسٹے مل جائے گا لیکن کیس کے لئے برحال ہمیں فائٹ کرنی بڑھیں گے فاروک صاحب جسٹے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے میں بس ان گناہگاروں کو سلاکھوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کیس کو لڑوں تو کوٹ کے باہر بھی آپ کو کچھ ایکشن لینا ہوگا وہ کیا ہلو گھر کب تک آؤ گے ایکچلی میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں ابھی کچھ دیر میں آ جاؤں گا لیکن اب تو پانچ بج گئے ہیں زرتشاہ میں نے کہا نہ ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں آ جاؤں گا میں کیا ہو گیا تو گے کیا بات ہے سوہیل تم اس طرح کیوں بات کر رہے ہو ارے بابا گھر آؤں گا تب بات کر لیں گے اوکے اسلام علیکم امی جان والیکم اسلام آج تو میرا بیٹا بڑا خوش نظر آ رہا ہے سب خیریت تو ہے نا امی میں کیس جیت گیا ماشاءاللہ مبارک ہو اللہ کا شکر ہے کہ تم یہ کیس جیت گئے اب میں تمہارے لئے لڑکی پسند کروں تم تو روز گھر سے باہر چلے جاتے ہو کام کرنے کے لئے میں نے یہ ڈیڑھ سال گن گن کے گزارا ہے کہ کب تم یہ کیس جیت ہو اور تب میں تمہارے لڑکی پسند کروں تم جانتے ہو اس گھر میں اکیلے پڑے پڑے میرا دم گھٹا ہے خموشی سے میں اکتا گئی ہوں میں چاہتی ہو اس گھر میں بچوں کی آوازیں ہوں خوشی ہو میں بھول گیا تھا کہ آپ گھر میں تنہا ہوتی ہیں چلو اب یاد آ گیا ہے تو جلدی سے میں لئے ایک پیاری سے دولن دھونکے لیا اور نہیں تو مجھے اجازت دو کہ میں پیاری سے ایک لڑکی تمہارے لئے لیا ہوں امیہ آپ جیسی بہو لانا چاہتی ہے لائیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بس آپ کو پسند ہونی چاہیے تو میں سانہ کو فون کروں کہ تمہارے لئے لڑکی دھونڈے بلکل اللہ تیرا شکر ہے میں پیش ہوں کیا تھا زرتشاہ زرتشاہ آ رہی ہوں بھائی لے بھی آونا ناشتہ بس آ رہی ہوں دو منٹ یہ کیا ہے وہ تھوڑی جل گئی تھی خدا کیلئے بہانوں کے الاوہ کچھ اور بھی بنانانا سیکھ لو رہنے دو میں اور بنا دیتی ہوں نہیں ٹھیک ہے مجھے دیر اور یہ میں جا رہا ہوں ناشتہ تو کر لو نہیں کر لیا ناشتہ اب کیا ہو تو سوہل تم ہاروس کسی نہ کسی بات پر میری انسال کر دیتے ہو میں اتنی کوشش کرتی ہوں کہ تمہیں شکایت کا موقع نہ دوں لیکن پھر بھی اس سوہ سوہ کیا بحث شروع کر دیتی ہوں اگر ایک چیز غلط ہے تو اسے غلط بھی نہ کہوں تو کیا کہوں تو پیار سے بھی تو کہہ سکتے ہو بابا میں نے کون سا ڈانٹ دیا تمہیں یہی کہا ہے نا کہ کچھ پکانا سیکھ لو تم نے کچھ اور بھی کہا تھا یار زرتشا پلیز چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا سیریس مت لیا کرو اوکے بائی Senator بابا میں نے کچھ ہے بابا میں نے کچھ م ăn چیز ہوں اب رہا م Rhodeburger چیز ہوں بابا میں نے کچھ میٹنگ پر بہت آگ bees Why درچیکانی میں نے اس پھیکی کچھ واپے جا رہا ہوں ایک میٹنگ پر پر کنیک گھائی تا بابا میں نے بے میں نے اپوری کی بھال لکھ کر رکھا بھین ویzczنگی چلو کیسے ہو میں بلکو ٹھیکوں آپ اپنی سنائے جناب یہ ایجنسی میرے پاپا کی ہے اور میں سے رن کرتی ہوں ویسے تم باتا ہوں کولیج والے رومیوں ہو یا بدلے کچھ دیکھنی رہی کہ میں کتنا چینج ہو گیا ہوں لگتا رائے اچھا کیا لوگی چھنڈا یا کافی ایل آف کافی کافی تو بزنس لانگ میں کب سے ہو جی ماہم دو کافی لیو جی ماہم زیادہ عرصہ نہیں ہوا ابھی ایک کمپنی کے ساتھ انویسمنٹ کی تھی لیکن تمہیں پتا ہے کہ جب ان کا بوم پیرید آتا ہے تو ان کا دماغ خراب جاتا ڈازلی میں ایسا نہیں ہوتا میں چاہتی ہوں کہ انویسمنٹ کے ساتھ ساتھ تم اس پروجیک کو بھی دیکھو ہاں کیوں نہیں میں بلکو کروں گا میرے پاس تو ایڈیاز بھی ہیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ اس کو ایکزیکیوٹ کس طرح کروں ایکزیکیوٹ کرنا مجھے بہت اچھ سے آتا ہے پاپا کے پاس اچھا سٹاف نہیں تھا ان کا بہت لوس ہوا لیکن میرے پاس اچھا سٹاف بھی ہیں پلانز بھی ہیں مکر تھوڑا سا فائنانس کی کمی ہے تو فائنانس میں کر دوں گا نا مجھ تم پروجیک بناو مطلب اب بزنس مارٹنس بھی بن رہے ہاں تو ہماری بنی نہیں تھی اب دیکھتے ہیں کہ جہاں کیا رزلٹیں سلام سلام علیکم پہتے ہیں بہت اچھا کر دیا تم نے یہ سب ہماری انٹیئر ڈیزائنر نے کیا ہے کون انٹیئر ڈیزائنر کون انٹیئر ڈیزائنر او چلو تمہیں ملا ہوں کیا وہ یہاں پر؟ یہاں ڈیزائنر ملوانا آو چلو اسکیوز می می سو بیا سو بیا آپ؟ آرے ڈیمون صاحب آپ یہاں یہ ہمارے کمپنی کے ام ڈی ہیں اچھا مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ آپ کا офیس ہے اگر پتا ہوتا تو کیا کام نہیں کرتی آپ نہیں ایسی کوئر بی بات نہیں ہے بہت اچھا کام کیا آپ نے بہت اچھا کام کیا آپ نے میں ریلی اپریشیئید تھانکیو آپ نے اوپر والا پورشن دیکھا نہیں ابھی تک تو نہیں دیکھا اگر آپ مسروف نہیں ہیں تو ساتھ ہی دیکھتے چلے آئی سو بیا آپ نے تو ہمارے پورے آفیس کی look ہی change کر دی کیسے کر لیتے ہیں آپ یہ ڈیزائنر سب کچھ تیمور سر یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا challenge ہوتا ہے کیونکہ ہر انسان کی ایک affiliation بنی ہوتی ہے جیسے break کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ہر positive change انسان کو ضرور انسپائر کرتا ہے اور آپ ایک پوزیٹیو پرسن ہے تو شاید اسی لیے آپ کو یہ سب کچھ پسند دار ہے اچھا انیویز آپ لوگ اپنی ڈسکشنز کنٹینی رکھیں میں جا کے ذرا کافی کی انیجمز شک کر کے آتا ہوں ہا شاہدین بیزیے بیکھ لو تانکیو موسیقی موسیقی آپ نے دیر ہو گئی یا گھومنے پھرنے میں لگتا ہے زارہ کی ساتھ دیکھ کر اسے کوئی غلط فیمی ہوئی ہے موسیقی موسیقی مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی چھوٹی سی بات کا اتنا بڑا ایشو کرلو گی ایشو میں نہیں تم کرییٹ کر رہے ہو جو آج میں نے دیکھا ہے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی آئی سامجھ حضرت شاہب مان لیا کہ مجھ سے غلطی ہوگی اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا کیسے مان لو کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا تمہیں مجھ پے یکین کرنا ہوگا تو ان پر یقین کر کے میں یہاں تک پہنچی ہوں اب تمہیں یقین دلانا ہوگا مطلب؟ اس کے ساتھ پارٹنرشپ ختم کر دو سوہیل میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے بزنس میں میں انویس کر کے تمہاری پارٹنر بن جاتی ہوں اتنا آسان ہے انویس کرنا اس کے لئے لاکھوں روپے چاہیے اور تمہارے بس کو اللہ دین کا چراغ نہیں ہے کہ تم رگڑو گی اور پیسے سامنے آ جائیں گے بابا جان نے ایسے کئی لوگوں کو بزنس شروع کرو کر دیا تھا لیکن اس شہر میں تمہارے بابا جان جیسے لوگ تلاش کیسے کریں گے کاشوہ اور زندہ ہوتے تو شاید ہمیں قبول کر ہی لیتے اور پر میں ان سے جتنے بھی پیسے مانگتی وہ کبھی انکار نہیں کرتے لیکن اب سب کچھ زہیر بھائی کے ہاتھ میں تمہاری بات میں وزن ہے کس بات میں یہی کہ تم میرے ساتھ بزنس میں انویس کر سکتی ہو ہاں اور ہم اسے مل کے رن کر سکتے ہیں ہاں یہ ہو تو سکتا ہے لیکن کیسے جیسے شاہ صاحب زہیر کے والد تھے ایسے وہ تمہارے بھی تو والد تھے ہاں تو تو یہ کہ شاہ صاحب کی جتنے بھی پروپٹی ہے اس میں جتنا زہیر کا حصہ ہے اس میں تم برابر کی شریک ہو کیا مطلب ہے تمہارا مطلب یہ کہ اگر تم چاہو تو اپنا حصہ مانگ سکتی ہو نہیں سوہیل میں وہاں نہیں جاؤں گی کیوں کیوں کہ میں ابھی وہیں پر ہی تھی اور انہوں نے مجھے گھر سے نکالنے کی اور آگ کرنے کی باتیں شروع کر دی تھی اب تمہیں تیمور سے ڈیوورس لے کے تم سے شادی کر چکی ہوں وہ تو میری شکل بھی نہیں دکھتا چاہتے ہوں گے اور تم کے رو حصہ لے کر آ جاؤ دیکھو زرتشاہ تمہاری باتیں بلکل ٹھیک ہیں لیکن تمہارا کانونی اور شرعی حق بھی تو ہے اور رہ گئی بات وہ تمہاری شکل دیکھنا گوارہ نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں تم اپنا حصہ لو اور واپس آجو ہم دونے یہاں بہت خوش ہیں سوہیل وہ نہیں مانیں گے اگر نہیں مانیں گے تو تم کہنا کہ میں کوٹ جا رہا ہوں تمہیں لگتا ہے میں امی اور زہیر بھائی کو کوٹ میں بلاؤں گی مجھے امید ہے کہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی مجھے کہہ رہا ہوں لیکن سوہیل اگر انہوں نے مجھے بہی روک لیا تو کیسے روک لیں گے تم میری بیوی ہو تو میں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے وہ سرتر شاہب اپنا حق لینے میں ہرج کیا ہے خود ہی سوچو اگر کچھ پیسے مل جائیں گے تو ہماری سندھگی آسان ہو جائے گی مجھے 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 سو بیا ہم چاہتے تھے کہ میں اور میری امی جائے کہ امی کا بیڈروم اور ہمارا دروائنگ روم دوبارہ سے ذرا تھوڑا اچھا ہو جائے تو کیا آپ کو ری ڈیزائن کر سکتی ہیں جی بالکل ضرور میری بہت بیڑی بات ہوگی ہے ریلی؟ جی میں آپ کی ابھی بات اپنی امی جان سے کہنا آتا ہوں if you don't mind پلیز اسلام علیکم امی جان امی میں سوبیا کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میں چاہتا ہوں آپ ان سے بات کر لے میں نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ میری امی جان کے کمرا ری ڈیزائن کر دیں گی؟ جی یہ بات کریں اسلام علیکم امی چلو بھئی سوہیل مجھے تو ابھی سے ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے کس بات کا ڈر؟ اگر انہوں نے مجھے وحی روک لیا تو کسی بچوں والی بات کر رہی ہو تو تم کوئی خیرات مانگنے نہیں جا رہی اپنا حق مانگنے کے لیے جا رہی ہو اگر آپ کو اس میں کوئی چینجس چاہیے تو پلیز مجھے بتا دی چھے مجھے تو پتہ ہی نہیں تا کہ تم سب کچھ اتنا اچھا کر لیتی ہو میرا بچمن کا شوق ہے اب میں نے فائن آرٹ میں دیپلومہ بھی کیا ہوئے چلے امی مجھے دیر ہو رہی ہے میں نے کل گا تیمور پر تم نے کیا سوچا اس بارے میں جو آپ لوگ سوچیں گے مجھے منظور ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ سرتیشہ بی بی آپ بہر کیوں کھڑی ہیں اندر آئیے نہ گھر والے اندر آنے کی اجازت دیں گے تو آؤں گی نہ آئے نہ آپ کا اپنے ہی گھر ہے آئیے سوہیل تو بیٹھوں میں آتی بی بی چی دیکھیں نا کون آیا ہے آپ اندر آجائیں میں چائے لکے آتی ہوں کون آگیا تم کون ہو تم امی جان پاس وہیں رک جاؤ میری بیٹی کو مرے ہوئے دو سال ہو چکے ہیں یہاں تمہاری ماں نہیں رہتی جاؤ جا کے کہیں اور سے ڈھونڈو اپنی ماں آپ کے انکار کرنے سے حقیقت تو نہیں بدل جاتی نا باپ کے جان لے کر ہماری عزتوں کو پامال کر کے حقیقتیں بتا کر تمہیں شرم نہیں آتی میں نے شادی کی ہے کوئی گناہ نہیں کیا کہ مجھے شرم آئے جانتی ہوں تو پھر کس حق سے آئی ہوں میں اپنا حق لینے آئی ہوں کون سا حق بابا جان کی پراپٹی اور بزنس میں میرا بھی حصہ بنتا ہے میں سمجھی تھی کہ شاید تمہارے اندر حیاء اور ندامت کہیں باقی ہے اس لیے آئے ہیں لیکن یہ میرا وہم تھا یہ بات کر کے تم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انسانوں کے ہاں بھی کبھی کبھی سپولیے پیدا ہو جاتے ہیں ایک بات کان کھول کر سن لو اس گھر سے تمہارا کوئی رشتہ کوئی ناتا نہیں رہا جاؤ چلی جاؤ زہیر زہیر ماجس کی موت اسے آنکھیں اچھ کے دائی تم زہیر ہماری حمد کیسے بھی میرے گھر میں آنے کی زہیر جانے دے یہ میری بیوی کا بھی گھر ہے زرتشاہ کا گھر تھا مر چکی ہمارے لئے وہ اس نے جان سے مار دوں گا زہیر خدا کا بست ہے جانے اس نے مقرآہ ہے زرتشاہ کو کراہ کے گھروں میں رہنے والا کھٹیا انسان اپنے خاندان کا نام و نشان پتا نہیں ہے ہمیں بھی لاواری سمجھتا ہے زہیر آج ہی میرے ہاتھ سے بچ کے دیں جائے گا زہیر خدا کے باستے چھوڑے رک جائے زہیر بھائی بڑا دعویٰ کرتے ہیں آپ خاندانی ہونے کا کیا آپ کے خاندان میں مہمانوں کی عزت ایسے کی جاتی ہے کیا سوچ کر آپ ان پر ہاتھ اٹھا رہے تھے ایک بات ذہن میں بٹھا لیں سوہیل کو میں نے پسند کیا ہے اور اس کو شادی کے لیے بھی فورس میں نے ہی کیا ہے آپ لوگ کے لیے جو بھی ہو لیکن میرے لیے میرا شوہر ہے اس کو ہاتھ لگانے سے پہلی آپ کو گو چھوڑے میں کسی بھول میں نہ رہنا زرتشاہ اس کے اور میرے بیس میں جو ڈھال آئی گی میں اسے توڑ کے رکھ دوں گا جان سمارے بھائی زہیر جلو سوہیل گھٹیاں انسان میری بہن کو پر غلاتا ہے موسیقی موسیقی کیوں آئے تھی وہ یہاں لوٹ کر پرانے زخم تازہ کرنے کے لیے نہ مرے بی باپ کا صدمہ نہ زندہ ماں کی فکر فکر ہے تو بس اسے اپنے حصے کی یہ ضرور سوہیلی پٹی بڑھا کے بھیجا ہوگا موسیقی بوسیقی باہر کڑا باتا اسے اندر بھیج دیا یہ تو کسمت اچھی دونوں کی کی بچ گئے موسیقی امی جان اگر آپ برا نہ محسوس کریں تو میں ایک بات کا ہوں ایک منٹ اگر زرتشاہ کے حق میں کوئی بات کرنی ہے تو پھر نہ ہی کرنا آج زرتشاہ کی وجہ سے ہی امی کی احادت ہوئی ہے میں تو صرف اتنا کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر انہیں تھوڑی سے پیسے دے دیے جائیں تو ہرگز نہیں سنا اس گھر سے اسے ایک پائی بھی نہیں ملے گی اور یہ فیصلہ شاہ صاحب کر کے گئے ہیں شاہ صاحب کے فیصلے کو نہ میں بدلوں گی اور نہ ہی کسی کو بدلنے دوں گی میں تو صرف اس لیے کہہ رہی تھی کہ ایسے ہی بات کوٹ کا چہری تک جائے گی چنا جھوٹ کے پاؤ نہیں ہوتے جو کرنا چاہتے کر لیں اور اگر کوٹ کا چہری کا اتنا ہی شوق ہے تو جائے اتنا شوق پورا کریں موسیقی 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 کل وہ تمہیں دیکھنے بھی آرہے ہیں ٹھیک ہے آپ ان سے کوئی بھی ٹائم ڈسائیڈ کر لیں میں گھر پہ ہوں گا باتا ہے میں اکیلی نہیں کہی تھی لڑکی دیکھنے میرے ساتھ سو بیا بھی تھی سو بیا؟ ایسے اسے لڑکی بہت پسند آئی تھی اب اللہ کریے تمہیں بھی پسند آ جائے پھر بات ہے نا اس نے کل کام شروع کرنا تھا مگر مہمانوں کی آمد کا سن کے ابھی سے کام شروع کر دیا چلے ٹھیک ہے کیا بات ہے تیمور تم خوش نہیں ہو امی جان آپ خوش ہیں تو میں خوش ہی خوش ہوں ہاں ایک بات تو بتانا تمہیں میں پھول ہی گئی زارہ کی چھوٹی بین سو بیا کی کلاس فیلو ہے یہ زارہ کون ہے زارہ جسے میں نے تمہارے لئے پسند کیا ہے اوہ اچھا کوئی ایڈوڈائزنگ ایجنسی ہے ان کی جسے آج کل زارہ ہی دیکھ رہی ہے دیکھیں امی جان آپ کو تو وہ بہو چاہی جو آپ کے ساتھ گھر بیٹھے میں نے گھر بٹھا کے کیا کرنا ہے مجھے تو اس لئے اچھی لگی کہ وہ تمہارے ساتھ اچھی لگے گی بے شادی کے بعد تو تمہاری مرضی ہوگی نا چاہو تو کام کروانا چاہو تو نہیں کروانا اہم ویسے تم سو بیا سے بات کر لینا وہ تمہیں ساری ڈیٹیلز بتا دے گی ٹھیک ہے می جان باقی باتیں گھر آگے کرتا ہوں خدا حافظ جاں دریسیگ ٹیبل پے کچھ پیسے پڑے ہیں وہ وہ اٹھا لے اور باہر گاڑی کھڑی ہے اگر تم نے کہیں جانا ہو تو چلی جانا تم جان کھا رہے ہو ایک نئی بزنس میٹینگ ہے اگر ڈیل ہو گئی تو بات اچھا ہے ورنہ پھر جاں رہا کے ساتھ تو میں کام کری رہا ہوں نہیں وہاں نہیں جانا میں نے کیا کرنا ہے یہ مجھے تم سے نہیں پوچھنا چاہیے لیکن سوہیل اب میں تمہارے لیکن لیکن کے چکر میں نہیں الجھوں گا میں فیصلہ کر چکا ہوں بس سوہیل پلیز کل کی بات بھول جاؤ زد میں آکے انسان خود تو جیت جاتا ہے لیکن بہت سارے رشتے ہار جاتا ہے میں نے تمہیں بہت مشکل سے پایا ہے میں تمہارے ساتھ اس حال میں بھی خوش ہوں لیکن میں اب خوش نہیں ہوں اگر مجھ پر اعتماد کر کے تم یہاں تک آگئی ہو تو مجھ پر بھروسہ کرو میں تمہارے اعتماد کو کبھی ٹھینس نہیں پوچھاؤں گا ٹیک کیر اگر چاہو تو جانب کبھی ٹھینس نہیں پوچھنا ٹھیک ہے اے ٹھیک ہے اے ٹھیک ہے ایڈس لے چنا ہوں بہری گوڈ اگر چاہو تو تم ایک پار پھر سے پڑ سکتے ساتھ دیکھو زارہ اب تم مجھے ڈبل منٹ کر رہی ہو اس لئے کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آج تم دماغ سے سوچ رہی ہو ایسا نہ ہو کھر جاؤ اور دل سے سوچنے لگو دیکھو زہرا میرے دل اور دماغ کے راستے علیہ علیہ ہو چکے جب کھر سے نکلا تھا نا تو دل کو سمجھا کے آیا تھا کہ میرے راستے میں مطابع اگر ایسا ہے تو آپ شو ہم مل کر اپنے اپنے گول ضرور اچھیف کر لیں گے ضرور کمگرچولیشنز وہ آپ ہی مجھ سے ناراض ہیں آپ ہی تم سے ناراض ہیں کہ تم تو یہاں رہ رہی ہو وہاں بیٹھی بیٹھے ناراض ہو گئی وہ دراصل آپ میری بات سن کر ناراض تو نہیں ہوں گے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بات کیا ہے آپ ہی نے تیمور کی شادی پکی کر دیا ہے اوہ اچھا اس پر بتا میں کیوں ناراض ہوں گا آپ ہی نے ایک لڑکی بھی پسند کر لی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ کچھ دنوں کے لیے میں ان کے پاس رہنے کے لیے چلی جاؤں اچھا تو یہ بات ہے اور تم کیا چاہتی ہے میرا جانا ضروری ہے اگر آپ اور امی جان اچاست ہیں تو میں چلی جاؤں بہر حال مجھے کوئی اتراز نہیں ہے تو امی جان سے پوچھ لنا تھینکیو ٹھیک ہے پیٹا اگر تم سمجھتی ہو کہ تمہارا جانا بہت ضروری ہے تو ضرور جاؤں شکریہ امی جان میں زیبو کو سمجھا دوں گی کہ آپ کو کپ کپ میڈیسن دین نہیں ہے آپ بھی اپنا خیال رکھئے گا سہرہ اپنے زارہ کو بتایا کہ آپ اپنی امی جان کے لیے اس سے شادی کر رہے ہیں جی بلکل تو پھر اس نے کیا کہا اس نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ بھی اپنے پاپا کی خوشی کے لیے شادی کر رہے ہیں مطلب زارہ بھی آپ سے اپنے لیے شادی نہیں کر دی اس نے اپن لی کہا کہ اس کو میرے کہیں آنے جانے سے کوئی اتراز نہیں اور آپ کو بس میری امی جان کو کچھ رکھے مجھے اس سے اور کچھ نہیں چاہیے سوری سر لیکن مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے ہاں لیکن امی جان کا خیال ہے کہ اگر تم دونے دوسرے کو اکے کر چکے تو شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن سر ضروری تو نہیں ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں سر آپ بہت بڑا رسک لے رہے ہیں زارہ بھی تو رسک لے رہی ہیں میں زارہ کو نہیں جانتی لیکن میری سپورٹ تو آپ کے ساتھ ہے تینکیو ایسے آپ کے بھی زارہ کی آفیس گئیں نہیں سر کبھی بھی نہیں کیا خیال ہے آج چلیں ابھی ہم نے بل ملائے نہیں جانا اس نے خود انوائٹ کیا تو سر آپ جائیں آپ میرے ساتھ جائیں گے کیونکہ ایمی جان کو ریپورٹ آپ نے بہنی ہے یہ بھی ہے چلیں سنا آؤ دیکھو میں نے کچھ ڈیزائن فائنل کی ہیں تم بھی فائنل کر لو آپی یہ بھی دیکھ سنگی شام کم نے فائنل آرڈر دینا ہے اور تم کہہ رہی ہو بعد میں بات کر لیں گے آپی پہلے یہ تو فائنل کر لیں گے یہ سٹ پہنانا کس کو ہے سنا تم مجھے کنفیوز کر رہی ہو سارہ کو ہم پسند کر چکے ہیں اور تیمور نے بھی اسے فائنل کر دی ہے تیمور کا کیا کہنا آپی آپ نے جس کالی گوری پہ ہاتھ رکھنا ہے اس نے ہاں کر دینا ہے آپ جانتی ہیں نا تیمور اپنی پسند سے زیادہ آپ کی خوشی کو اہمیت دیتا ہے تو میں نے کیا تیمور کے لیے کوئی ایسی ویسی لڑکی ڈھونڈی ہے کیا ایسی ویسی نہیں ہے آپی لیکن زارہ ہی کیوں کوئی اور لڑکی کیوں نہیں ہو سکتی تم کیوں زارہ کے مقابلے میں میں کسی اور لڑکی کو لانا چاہ رہی ہو کیونکہ زارہ کے مقابلے پہ ایک لڑکی ہے وہ کار میں نے بلایا اسے اور مجھے امید ہے آپی کہ اس کو دیکھنے کے بعد آپ اپنے فیصلے پہ غور سے روت کریں گی سونیا سونیا میں نے تمہیں منہ کیا تھا مجھے کال مات کرو دسٹرپ کر رہی ہو کیا اب تیمور کی خالہ کو مجھے ملنا ہے دیکھا تمہیں کام کرو پاپا سے کہو انہیں منہ کر دیں مجھے اسے شادی نہیں کرنی ہے کیا اس سے مجھ سے زیادہ خالہ پہ اعتماد ہے پاپا پاپا اور نہ ملانا تو میں خود ہی دونوں گی بس آپ اسے منہ کر دیں فائنل بات اوکی بائی ایک کام کرتے تم جب مجھے ڈاپ کرنے جاؤ گی تو کیوں نہ ہم ایک ایک کپ کافی پی لیں میرے گھر پہ ٹھیک ہے اسی بانے تمہاری بی بی سی بھی ملوں گی یہ تو ہے ہے ہاؤ زارا پلیز موڈیز موڈیز میٹھو موڈیز میں کافی کا بول کریں موسیقی 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 ہی ضرور PHYD موسیقی موسیقی میں تمہارا لی کافی کا بول کے آتاہا نا نا ہے مجھے چلنے مجھے چلنے مجھے چلنے مجھے چلنے مجھے چلنے مجھے چلنے یہ کیا بکتہ میزی کی تمہیں یہی سوال میں تم سے پوچھتی ہوں اس بکتہ میزی کیا مطلب تھا اس عورت کو میرے سامنے کیوں لائے یہ سوال تم زارہ کے جانے کے بعد بھی کر سکتی تھی تو اب بتا دو اب تو وہ دفع ہو گئی ہے نا زرتشاہ تم اس کی وجہ سے مجھ پہ چلا رہے ہو ایک رات میں اس نے تمہیں اپنا اتنا بنا لیا ہے کہ میری برسوں کی محبت بھول گئے زرتشاہ you're mentally sick تمہارے زہن مجھے شک اور قند بھراوا نا اسے میں نہیں نکال سکتا جو زرتشاہ مجھ سے محبت کرتی تھی اسے تو تم نے پتا نہیں کہاں مار دیا اچھا تو اسی لیے مجھ سے جان چھڑانے کے بہانے ڈھون رہے ہو مجھے بہانے ڈھوننے کی ضرورت نہیں ہے آئی سمجھ پلیس مجھے بولنے پہ مجبور مت کرو ورنہ ورنہ کیا کیا کروگے زرتشاہ خدا کا واسطہ ہے خاموش ہو جاؤ نہیں رہوں گی میں خاموش تم راتوں کو عیاشیہ کرو اور مجھے گھلا کرنے کا حق بھی نہیں ہے میں عیاشیہ نہیں کرنے کیا تھا کام کرنے کیا تھا میں جانتی ہوں کیا کام کرنے گئے تھے زرتشاہ چپ ہو جاؤ پلیس نہیں رہ سکتی میں چپ پاگل ہو گئیوں میں چپ رہے رہ کر آج تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا اگر میں تمہاری زندگی میں ہوں تو تم کل زارہ کی آفیس نہیں جاؤ گے تم پاگل ہو گئیوں ہاں میں پاگل ہو گئیوں اور مزید پاگل نہیں ہونا چاہتی فیصلہ کر لو تم کس کے ساتھ ہو زرتشاہ تم خوش میں نہیں ہوں میں نے فیصلہ کریا ہے سوہیل اگر تم زارہ کے پاس جاؤ گے تو مجھے اس گھر میں نہیں رہنا تو ٹھیک ہے میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ میں زارہ کی کمپنی نہیں چھوڑوں گا تو پھر مجھے چھوڑ دو پاگل تو نہیں ہوں کیا کہہ رہی ہو تم ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں دماغ خڑاب ہو گیا تمہارا اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میں تمہیں تلاک دیتا ہوں تلاک دیتا ہوں تلاک دیتا ہوں زہیر 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 صناح جی میجان کیا جو آپ یہاں بیٹھ ٹھیک ہے پیٹھا یہ پانی پیٹھا آخری بات کیا ہے بتائیں تو صحیح پیٹھا میرا دل گواہی دیتا ہے سردیشہ کسی ہوسی ہوگا ہے میجان آپ کی اپنی تیبیر ٹھیک نہیں ہے آپ آپ لیز آرام کیجئے صحیح میرا حقین کر مجھے ایسے ہی فکر نہیں ہو رہی ہے تم ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک دن کیلئے کراچی چلے جو اور اسے 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 دیکھ کر آجاؤ بس میجان سوری مجھے لیکن آپ تیز مجھ سے زردشہ کے حوالے سے کوئی بات نہ کیا کرے چچھ نے پانی پیٹھا 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 مجھے ایک دیکھر میں آنتی ہوں وہ کھر جینل سے کم تو نہیں ہے میری آپی کی تو کیا ہی بات ہے اور تیمور کے بارے میں کیا خیال ہے وہ بھی بالکل آنتی جیسے ہیں تو اس کا مطلب ہے تمہیں تیمور پسند ہے جی میرا مطلب ہے تمہیں تیمور نیچر وائز کیسا لگتا ہے تیمور سر بہت اچھا ہے وہ زردشہ والا کیس کچھ اور ہی تھا لیکن مجھے پورا حقین ہے تیمور سر کی زندگی میں جو بھی لڑکی آئے کی نا وہ بہت ہوش نیسیب ہوگی لیکن کب آئے گی جب یہ سب دیکھنے کے لیے میں اس دنیا میں نہیں رہوں گی آرے آنتی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں اگر آپ کو زارہ واقعی میں پسند ہے تو میں کل اس کو منا لیتی ہوں نا جا کر میرا خیال ہے اب اس کی ضرورت نہیں ہے کیوں کیا کوئی اور لڑکی ہے نظر میں ہے تو صحیح پر پتہ نہیں وہ مانتی بھی ہے کے نہیں لو کوئی بہت ہی بڑی بے وکوف ہوگی جو نہیں مان رہی آپ لوگ ایسے کیوں مسکر آ رہے ہیں یہ میں تمہیں کل بتاؤں گی میرے خیال سے کافی لیٹ ہو رہا ہے مجھے چلنا چاہیے سنا تیمور کو کاؤ وہ سو بیا کو چھوڑا ہے نہیں نہیں میں چلی جاؤں گی بلکل بھی نہیں تم جاؤ سنا تیمور کو بلا گے لاؤ کہاں ہیں آپ مجھ سے کچھ کہا مظاہر ہے یہ آپ کے علاوہ تو اور پیہین سوری میں نے سنا نہیں کچھ پریشان لگ رہی ہے خیریت نہیں کچھ نہیں اگر مناسب سمجھے تو شیئر کر لے شاید میں کسی کام آ سکوں اگر آپ مانڈ نہ کریں تو کیاو مجھ سے مانڈ نہیں کروں گا آپ لے ا معنی کریں تو آنٹی اور سانہ بادشی کی روائیہ کچھ ڈیفرن تھا مزلن 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 وہ مجھ سے کچھ ایسی پرسنل باتیں دسکار صدای تھے جو شاید کبھی انہوں نے نہیں کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا مجھے معلوم ہے کہ وہ اسب کچھ کی پوچھ رہی ہے آپ کو معلوم ہے جی تو پلیز آپ مجھے بتائیں وہ ہمیشہ کیلئے آپ کو اپنے گھر میں لانا چاہتی ہے آپ کا مطلب جوی زارہ کے بعد اب امی اور سنہ خالے کی سوچوں گا روخ آپ کی طرف لے یہ لیں آپ کا فلیٹ آگی جی خدا حافظ شاہزین مجھے تو یقین نہیں یا رب are you sure? I know میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آرہوں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ زرتشاہ اور سویل کی کوئی لڑائی ہوئی ہو yeah exactly مجھے بھی کوئی ایسا ہی لگ رہا ہے کیونکہ میں نے زرتشاہ کے ماتھے پٹی دیکھی تھی what شاہزین تم نے ریاض صاحب کو دیکھنے پھر کب جانا ہسپٹل شاہرہ میں تو صبح ہی جاؤں گا نہیں تم ابھی آفیس کی باپسی میں دوبارا جاؤ گے دیکھو کوشش کرو زرتشاہ سے ملنے کی اور کسی طرح پوچھو اسے کے کیا ہوا ہے چھو I'll do it for you چھو یہ تو تیمون کا فون ہے لیکن میں بات کیسے کروں گی جی جی سر سو بیہ کہاں ہیں آپ میں اپنے گھر پر اچھا سو بیہاں بہت ضروری بات کرنے ہیں مجھے آپ سے جی بولی میں سن رہی ہوں نہیں وہ بات میں آپ سے مل کرنا چاہتا ہوں اگر آپ بزی نہیں ہیں تو میں فوراں آرہا ہوں آپ نہیں نہیں سر میں وہ آپ پلیز تیار ہو جائیں میں آپ کو پک کرنے آ رہا ہوں بہت ضروری بات ہے اکے اللہ حافظ مل کر کیا بات کرنا چاہتے ہیں یہ فیس ٹو پیس پروپوز کر دیا تو میرا ریاکشن کیا ہوگا یہاں سے تو خوش خوش گئی تھی پھر ہمارا فون کیوں نہیں اٹینڈ کر رہی کہیں تیمور نے تو اسے کچھ نہیں کہا اس لڑکے کو تو اپنی کوئی فکر ہی نہیں ہے تم فون کرو اسے اور پوچھو اس نے سو بیہا کو کیا کہا ہے ہلو تیمور جی کے سگے یہ بتاؤ رات کو تم نے سو بیہا کو کیا کہا ہے پھر وہ ہماری کول کیوں نہیں پک کر رہی اوکے آپ ایسے ہی پریشان ہو رہی ہیں آپی تیمور صاحب سو بیہ سے ملنے جا رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے مگر سو بیہ کو ہماری کول تو پک کرنی چاہیے تھی نا آپی آپ دیکھنے رہی تھی وہ اس دن بھی کتنا نروس ہو رہی تھی ہو سکتا ہلے بھی شرما رہی ہو تیمور نے بتایا ہے نہیں کہ وہ کیوں جا رہا سو بیہ کے پاس اب آپی یہ باتیں اتنی کرید کرید کر پوچھنا مجھ اچھا نہیں لگتا آپی پھر زہیر کی کول آ رہی ہے کیا کہوں میں کیا کہوں پھر چاہاں ہیلو جی زہیر جی جی آپ کل صبح کی فلائٹ کروا دے میری ہیلو کیا آپ آگئے اچھے بچ میں پارا نہ آگئیم ہیلو کیا آپ آگئی اچھے بچ میں پارا نہ آگئیم آپ کو یہ بات کرنا چاہتے تھے ہاں تو کر لے سوچ رہا ہوں کہ یہ بات کرنی بھی چاہیے کی نہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات کرنی چاہیے تو پھر ہاں وہ بات دراصل یہ پان شاہدین کو زرتشہ میٹی تھی تو یہ ضروری بات کرنی تھی آپ نے لیکن اب ہم کیا کر سکتے ہیں یہ تو اس کا اپنا بویا بیچ ہے جو اب بھوٹ رہا ہے پتہ نہیں اب اسے کن کن راستوں سے اور گزرنا پڑے گا میری بات اور لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اختلافات بھلا کر اس کی مدد کریں میں شاید آپ جانتے نہیں ہیں کہ جس دن زرتشہ نے آپ سے ڈیورس لی تھی تو میں نے اپنے سارے تعلقات اس سے ختم کر دیا تھے میرے بات اس کا فون نمبر بھی نہیں ہے پیرے بات سا ہے آپ بات کر سکتے ہیں تو کر لیں لیکن اپنے فون سے کیجئے گا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس کے لیے مزید بھی پرابلم سا ہوں فون بند ہے زرتشہ کا اچھا اچھا خیر تو چلتے ہیں گھر بھی تو جانا ہے گھر کیوں وہ تاپو گھر جا کے بتا چلے گا میں تو انتظار ہی کر رہی ہوں اللہ گرے جو بھی خبر سنا ہے اچھی خبر سنا ہے ہاں بھائی بالکل سوبیا کا ہے تیمور وہ تو چلے گئے مگر وہ تو تم سے بات کرنے گئی تھی ضرور تم نے اس سے کوئی الٹی سی دھی بات کی ہوگی خلاب میں آپ کو کیا الٹی سی دھی بات کرنے والا لگتا ہوں پھر وہ بغیر بتائے کیوں جی لی گئی مجھے بتاؤ کیا بات ہوئی ہے خالہ اس نے مجھے کہا کہ میں اسے پروپوز کروں وہ بھی اپنی خوشی سے تو جب مجھے اور سنا کو وہ پسند ہے تو تمہیں کیوں نہ پسند ہے میں نے کب کہا کہ وہ مجھے نہ پسند ہے تو یہی بات تو مجھ سے بول دیتے ہیں میں سمجھ گئی یہ کیوں نہیں بول بارہ شرماتا ہوگا اگر تم سے نہیں بولا جارہ تو میں بول دوں کیا یہی کہ تم اسے پسند کرتے ہو میں نے کب کہا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں اگر ابھی تو تم نے کہا کہ تم اسے نا پسند نہیں کرتے لیکن میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں دیکھا آپی اسی طرح اس نے اس بیچاری کو کنفیوز کیا ہوگا تمور صبح اس نے واپس چلے جانا ہے باہت کو کسی طرف کیوں نہیں لگنے دے رہے تو امی جان میں نے کب روکا ہے آپ کو سنا چلو گاڑی نکالیں کہاں جانا ہے صوبیہ کی طرف اور تم بھی ساتھ چلوگے مگر اس وقت جانا مناسب نہیں ہوگا اچھا ٹھیک ہے پھر ہم صبح ہی اس کی طرف جائیں گے تم اسے فون کر کے بتا دے جی ٹھیک ہے میں کرتا ہوں کورت موسیقی بیٹھے نا تم بھی بیٹھو نا میں سوچی تھی کہ پہلے آپ لوگوں کے لئے چاہ لیا ہم ہم صرف چائے نہیں پیئیں گے بلکہ ساتھ ساتھ مٹھائی بھی کھائیں گے وہ تو لانی پڑے گی لانی نہیں پڑے گی ہم لے کر آئیں وہ کس لئے ہے یہ اس لئے کہ ہم تینوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ گھر لے کے جائیں گے کیوں دے مور کچھ غلط کہا میں نے نہیں اور تمہیں تو کئی اعتراض نہیں ہے مجھے تو سمجھ ہی نہیں آنا کہ مجھے اس وقت کیا کہنا چاہیے ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہے ہو اور شرمات ہوئے تو اس سے بھی زیادہ پیاری لگ رہے ہو کیوں بھائی دولین میاں اور دولین صاحبہ اجازت ہے موسیقی 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 اور باشو پیاری لنا کر costly دورین موسیقی سارتیشا بی بی آپ ساب جی سارتیشا بی بی آئی ہے کان ہے وہ جی بہا ہی رہے آپ نے منا کیا تھا نا کہ ان کو اندر نہیں آنے دینا اچھا کیا تمہیں جانتے ہوئی پہستا نہیں نہیں جیسے میں نے ان کو دیکھا فورا اندر آگئی ہوں پہل باہر ہی کھڑی رہے دفعہ ہو جائے گی خود ہی ساب جی وہ ان کے ماتھے پہ پٹی بندی بھی ہے اور حالات بھی بہت خراب ہے ایسا لگ رہے جیسے بہت موک لگی ہو زہیر ایک دفعہ سنتو لے وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے یہ پیپرز ہیں اس کی امانت اسی کو واپس کرتے ہیں اس کی کوئی بھی مجبوری مجھے مجبور نہیں کر سکتی کہ میں اپنے باپ کا خون اسے ماف کر دیں اور اب اگر اس کی وجہ سے کوئی ایسی ویسی حرکت ہوئی تو میں اللہ کی قسم اسے جان سے مار دوں گا زرتشاہ ازانہ زرتشاہ کیوں آپ اس سے پیدا ڈالہ ناؤں ڈالہ ناؤں ڈالہ ناؤں امیر ڈھرتشہ ڈھتا 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 کوئی درانہ خواب دیکھائی شاید دونے سوری بچے چپ کر چھو زہیر بھائی بکر چلو پیچھے ٹھیک لگا میر ڈاکٹر نے تمہیں آرام کیلئی کہا ہے میر ڈاکٹر آپ نے مجھے معاف تو کر دیا ہے میر ڈاکٹر ماف کر دیا ہم نے تمہیں تمہیں معاف کر دیا ایسا مت کہیں پیس میں پہلے ہی اپنی گناہوں کے بوجھتالے دبی ہوئی ہوئی ہو بہت کارز ہے اس گھر کا موچ پر تو امی جان نے کہہ دیا ہے کہ ماف کر دیا تو کر دیا ہے یہ گھر تمہاری دیا ہے جیسے پہدے تھا میں آپ کو بڑھا مجھے دیا ہے یں رانے کیلئے ہی آئے ہی آئے ہوں ہے میں بس آپ لوگوں سے ماف ہی مانگنے ہیں ہی بیٹا ہی بھر تمہارا ہیزار ہلو سنا اسلام علیکم آپی سب خیریت ہے نا اتنی صویرے صویرے تم نے فون کر لیا آپی خیریت ہی تو نہیں ہے دراصل سردشاہ کو سوہیل نے طلاق دیتی ہے کیا سردشاہ کو دوبارہ طلاق ہو گئی ہاں آپ ہی میں سچ کہہ رہی ہوں سردشاہ کو طلاق ہو گئی ہے چلو خیال رکھنا اپنا خدا حافظ اللہ حافظ یہ لے آپ لوگ بینر آج جاتا تھا اچھا تھا کیا بس وہ ہمی کو جلدی ہے تھوڑی ٹھیک ہے میں بسا چلوں سار مزار کرے خدا حافظ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقا 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 ایچو ہمیشہ کی طرح میں تمہیں ایک بار پھر ڈسٹرب کر دیا تم کیا سمجھ رہتی تم میرا فون نہیں اٹھاؤ گی تو میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گی موسیقا ایسی تو کوئی بھی بات نہیں تھی میں تھوڑا کام میں مصروف تھی بس سیدھا لہور سے تمہارے پاس آئی ہوں موسیقا موسیقا سوہیل کیسا ہے موسیقا 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 جو ہوا وہ تو ہونا ہی تھا اب آپس امی اور زہیر بھائی جان کے پاس چلی گئی ہوں ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے مجھے معاف کر دیا ہے اس دل میں کسک تھی کہ تم سے بھی معافی مانگ لوں سو چلی اے تم تو مجھے جانتی ہو سو بیا پلیز میری باتتمیزیو کو فراموش کر کے مجھے معاف کرتا ہوں سر تشاہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تینکیو تم بتاؤ شاہدی کر رہی ہو ہاں تو اس پر اتنا نروس ہونے کی کونسی بات ہے کون ہے کسی کر رہی ہو اچھا یہ بتاؤ اچھا یہ بتاؤ کہاں شاہدی کر رہی ہو اور کیا نام ہے ان کا کیا مجھے سر تشاہ کو بتا دینا چاہیے نہیں نہیں سر تشاہ پتا نہیں کیا سوچے شاہدی کے بات خود ہی بتا چل جائے گا ہلو نام بتاتے ہوئے شرم آری ہے اچھا چلو یہ بتا دو کیسے وہ بہت گوڑ لکنگ ہے اور خیال بھی بہت رکھتے ہیں کیا کرنے والے ہیں بی کیفر یہ جو ہم درد ملتے ہیں انہی سے درد ملتے ہیں ضروری نہیں زرتشا ہر انسان کی قسمت اپنی اپنی ہوتی ہے ٹھیک کہہ رہی ہو ہم اپنی نادانیوں سے قسمت کو ٹھوکر مار کے منمانی کر لیتے ہیں اور پھر ساری عمر پچھتاتے رہتے ہیں بڑا اینو تم بہت سمجھدار ہو میری طرح بے وکوفیاں نہیں کروگی اور انشاءاللہ بہت کامیاب زندگی گزار ہوگی تینک یو زرتشاہ تینک یو سو بیا تم نے تو مجھے معاف کر دیا ہے لیکن ایک اور انسان ہے جس سے مجھے معافی مانگنی ہے سمجھ میرے یاری کہ میں ان کا سامنا کیسے کروں گی وہ کون؟ تیمور جو لوگ میری وجہ سے ڈسٹرب رہے ہیں ان میں تیمور بھی ہے میں سب کچھ بھلا کر نئی زندگی جینا چاہتی ہوں میں نہیں چاہتے کہ کسی کی آہیں یا بدوائیں میرا پیچھا کرتی رہیں بس ایک بار وہ میرے سامنے آ کر کہہ دے کہ انہوں نے مجھے معاف کر دیا تو مجھے زکون ہو جائے گا ایمممممممممممممممممممم مجھے چاہے دیا ہلو تیمور کیسے ہو جی خالا میں ٹھیک ہوں اچھا یہ بتاؤ کہ شادی کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں مکمل ہو گئی ہیں ابھی کچھ باقی ہیں کیا بات ہے تیمور تم مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہے خالا چھپانے کو اب کیا رہ گئے جو کچھ بھی آپ کے سامنے اسی لئے تو کہہ رہی ہوں مانا کہ میں تمہاری خالا ضرور ہوں لیکن میں تمہاری دوست بھی ہوں یہی تو وجہ ہے جو باتیں میں امنی جان سے نہیں کر سکتا وہ آپ سے کر لیتا ہوں تیمور جو بات تمہارے دل میں کہہ دو ہو سکتا ہے میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہے خالا آپ جانتی ہے نا کہ زردہ شاہ نے ایک بار پھر طلاق لے لی جانتی ہوں پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید مجھ میں کوئی کمی ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی لیکن اب تو وہ سوئل کی بھی نہیں ہو سکی تو تیمور تمہیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ کمی تمہیں نہیں اس میں تھی اب ان باتوں کا کیا فائدہ اس نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کا صلح تو اسے مل چکا ہے لیکن خالا میں اب بھی اسے بھولا نہیں پائیں آج بھی میرے دل و دماغ میں وہ بیسے ہی ہے جیسے پہلے تھی لیکن وقت اب گزر چکا ہے تیمور تمہاری شادی ہو رہی ہے سوبیا سے اور سوبیا بہت اچھی لڑکی ہے بری تو زرتشاہ بھی نہیں تھی خالا شاید کچھ مجبوریاں تھی اس کی وہ سب تو ٹھیک ہے تیمور لیکن سوبیا کے ساتھ تمہاری شادی ہونے والی ہے پلیز تم اپنا ماضی بھول کر اپنے مستقبل کر وار کرو تم سمجھ رہی ہونا میں جو کہہ رہی ہوں ہاں خالا لیکن اب میں کچھ نہیں سنوں گی تیمور آپ بھی کو پتا چلے گا تو وہ کیا سوچیں گی تم پلیز اپنے آپ کو سنبھالو ٹھیک ہے خالا آپ پر رشان نہ ہو میں ٹھیک ہوں پھر بات کروں گا آپ سے اچھا ٹھیک ہے اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ اللہ حافظ اچھا ٹھیک ہے کہاں پر یا بس ابھی آفیس جانے کی تیاری کر رہا تھا اگر آفیس کچھ تیر بعد چلے جائے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا نہیں کیوں خیریت مجھے آپ کو کسی سے ملوانا ہے کون کس نے ملنے آپ اسے بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں میں تو بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں لیکن میں جس سے آپ کو ملوانا چاہتی ہوں وہ بہت خاص ہے خاص طور پر اتنے خاص ہو گئے ہیں کہ ہم جیسے عام لوگ کو کیا جانے گا آپ بات کو کہاں سے کہاں لے گئے اب آپ بس جلدی سے آجائیں تو آپ نام نہیں بتائیں گی نام نہیں بتاؤں گی آپ آ کر مل لیجے گا بے کچھ ہو بھی ہے میں آج جاؤں گا لیکن زیادہ دیر نہیں رکھ باؤں گا آفیس میں بہت سارا کام پہن لیں گے ٹھیک ہے اور آنا کھا ہے ٹھیک ہے میں آتا ہوں میں بس چینج کر لوں آفیس جا رہا تھا آ رہا ہوں آپ کے باس اللہ حافظ اوکے خدا حافظ ہیلو ہائی سہیل ہاں جی کیا ہو رہا ہے گل ایک میٹنگ ہے اس کی تیاری کاری مطلب کہ بیزی ہو ہاں ایک اوڈر کے لیے ٹرائی کار رہی ہوں ہاں ایک سون تمہیں گود نیوز سننے کو ملے بس کچھی دینوں کے بعد اور اگر میں کچھ دین پہلے ہی بریکنگ نیوز سنا دوں تو کیا مطلب تم بھی کو پروجیکٹ ہندل کر رہے ہو ہاں اور وہ پروجیکٹ ہم دونوں کے لیے بہت امپورٹن ہے ریلی کتنا امپورٹن ہے اتنا جتنا کہ ہم دونوں کے لیے سانس لینا امپورٹن بس یہی انداز تمہارا اچھا لگتا ہے اچھا اب بتاؤ ایسے نہیں تو پھر کیسے ارے کہیں چل کے کافی پیتے ہیں اور وہاں جا کر اپنی لائف کا میگا پروجیکٹ ڈسکس کریں اوکی میں ابھی آئی ٹھیک ہے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں اسی کافی شاپ میں جہاں کی کافی تمہیں بہت پسند اوکی بائی موسیقی موسیقی تینکیو سو مچ ارے تینکیو کی کیا بات تھی آپ نے بلایا تو میں نہیں آؤں گا اس بات کا شکریہ ادا کر رہی ہوں کہ آپ نے میری وجہ سے اپنی گاڑی کا رخ چینج کیا ایسی بات نہیں ہے بسے خیریت تو ہے ایسے کون سی عظیم ہستی سے ملواری ہیں جس کے لیے مجھے یہاں کھوڑوں کے پاس بولایا ہے میں جاتی تھی کہ آپ اس عظیم ہستی سے اتنی ڈیفرنٹ پلیس پہ ہی ملیں ہی کون بتاتی ہوں آپ جا کر ملے دو میں ایک فون کال کر کے آ رہی ہوں اوکی موسیقی 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 کیسی ہیں آپ ایسی کے بتانا بہت مشکل ہے آپ نے جو چاہا تھا وہ تو پا لیا پھر گلا کیسا کسی سے کوئی گلا نہیں ہے جس کو با تھا اس کی چاہت میں نہیں تھی اور یہ تب پتہ چلا جب میں نے اس کی خاطر اپنے سب جانے والوں کو کھو دیا اور شاید آپ یہ نہیں جانتی جن کو آپ نے کھو دیا انہوں نے نا جانے کیا کیا کھو دی لیکن کوئی تلافی نہیں کر سکتی اب بھی اپنی لالت سے یہاں آئی ہوں کیسی لالت آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں ایسا نہ کہنا تب تک دیر کا لکھتا تھا پھر آپ سے کیا گرے ہونی کو کون روک سکتا ہے بس ایک کسک رہے گی کہ کاش ایسا نہ ہوا ہوتا ہونی کو کیا لگے کہ کون ہستا ہے کون روتا ہے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی میں اتنی پشیمان ہوں گے میں رشتوں کے تقدس سے انجام تھی آپ جیسے شخص کی بھی قدر نہیں کی میں نے اور آج خود بے توکیل ہو گئی ہوں گیا وقت تو لوٹ کر نہیں آئے گا لیکن اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو شاید میرا آنے والا وقت مجھے معاف کر دے پلیز ایک بار کہہ دیں کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے خدا کے لئے شبندہ نہ کریں میرے دل میں آپ کے لئے نہ پہلے گلا تھا نہ آج آپ میرے لئے آج بھی ویسی ہیں جیسے پہلے کبھی تھی اس کا مطلب ہے کہ اس میں آپ کی کو رضا بندی شامل نہیں ہے آپ اس کو میرا بے شک بچپنا ہی کیوں نہ سمجھ لیں دیکھیں یہ جھوٹ ہوگا اگر میں کہوں کہ میں زرتشاہ کو آج بھی مس نہیں کرتا موسیقی موسیقی میرا خیال ہے کہ میں لانچ کھا لینا چاہیے بھوکنے لگ رہے ہیں پلیز چلے بیٹھو نہیں تم بیٹھو موسیقی ویسے ہی تمہیں ایک بہت likenی کافی رومانٹیک جگہ دھونٹی ہے کیلھی ضروری تھا ضروری کیوں ضروری تھا یہی کہ ایسی جگہ ہو جہاں ہم ایک دوسرے کی بات کہ سکے ایک دوسرے کی بات سن سکے مطلب میں سمجھی نہیں دیکھو زارہ میں کئی دنوں سے تم سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن کیا نہیں پھارا تھا فر گوڈ سیکھ ایسی کونسی بات ہے جسی کرنے کے لئے تمہیں اتنا سوچنا پڑھ رہا ہے زارہ ایکشلی ہم دونوں بزنس پارٹنر ہیں ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ہم نے بہت سارے پروجیکٹس تو کی ہیں اس میں کامیابی بھی حاصل کی ہے ہاں یہ تو ہے آپ تو پاپا بھی مان گئے کہ میں کمٹنی رن کر سکتی دیکھو زرتشاہ سے ڈیوورس کے بعد میں بلکل ٹوٹ گیا تھا تم نے مجھے سہارہ دیا تم نے مجھے سمحالا اس لئے میں تمہارا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں دیکھو میں نے تمہیں کتنی بار سنجھایا کہ نو تھانس دیکھو زارہ جتنی اچھی ہماری اندرسٹینڈنگ ہے یا جتنا اچھا ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ کیا سوچ رہا ہو یہی کہ اگر ہم بزنس پارٹنر کے ساتھ ساتھ لائف پارٹنر بن جائیں تو ام شور تم بھی ایسے سوچ رہی ہو نا نہیں میں ایسا بلکل نہیں سوچ رہی زارہ دیکھو پرنشپ پارٹنرشپ تک تو ٹھیک ہے لیکن میں تمہارا سال لائف پارٹنر بنو گی یہ میں نے سوچا بھی نہیں لیکن کیوں زارہ ہم دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہیں ایک دوسرے کو اتنی اچھی طرح جانتے ہیں پھر اسی لئے تو جتنا میں تمہیں جانتی ہیں اس کے مطابق تو ہم لائف پارٹنر بلکل نہیں بن سکتے زارہ تشاہ نے تمہاری خاطر سب کچھ چھوڑا لیکن تم نے اس کی قدر نہیں کی کیا پتا کل کوئی اور اچھی دوست کوئی بزنس پارٹنر تمہیں مل جائے اور تم مجھے بھی چھوڑ دے زارہ اگر تم میرے بارے میں ایسے ہی سوچتی تھی ہو تو پھر تو پھر میرے ساتھ اس طرح انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی ضرورتی کیا تھی دیکھو اگر اس وقت میں تمہیں ناب بچاتی تو ہماری ساری انمیسمنٹ ڈوب جاتی اچھا تو یہ دوستی اور مہربانیوں کا ڈراما تم نے اپنے مفاد کے لئے رچایا تھا سوہیل پلیز اگر اس میں میرا فائدہ تھا تو تمہارا بھی تھا رشتوں کو بلا کر آگے بڑھنے کا خواب تمہارا تھا میرا لی لیکن زارہ تم خود ہی تو کہتی تھی کہ زرتشاہ بہت قسمت ہے تم جیسے شوہر کی قدر نہیں کی اس نے اگر اس نے قدر نہیں کی تو تم نے بھی تو اپنے فائدے کی خاطر اسے قربان کرتی لیکن ایم سوری اور ہاں سوہیل کل تم نے زرتشاہ کو لاوارش چھوڑا تھا کہیں اس بار تمہاری باری میں موسیقی زرتشاہ جس وقت تم یہ لیٹر پڑھ رہی ہوگی نا اس وقت میں پاکستان چھوڑ چکی ہوں گی فلائٹ کے وقت اس لیے ڈسٹراب نہیں کیا کیونکہ اب میں کسی کو ڈسٹراب نہیں دیکھ سکتی میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے تیمور کل بھی زرتشاہ کے ساتھ خوش تھے اور تیمور آج بھی زرتشاہ کے ساتھ خوش ہوں گے اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے زرتشاہ کہ تم تیمور کو پہچان گئی ہو اور ہاں انہیں کبھی دوبارہ کھونے کی غلطی مت کرنا زرتشاہ اس وقت تمہیں ایک سٹراب کیارنگ لائف پارٹنر کی ضرورت ہے اور میں نے سمجھتی کہ تیمور سے زیادہ اچھا لائف پارٹنر تمہارے لئے کوئی اور ہو سکتا ہے وہ آج بھی تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں شادی کی ساری شاپیں میں پیک کر کے گھر میں ہی رکھائی ہوں تم پلیز اسے کلیک کر لینا اور یہ سب کچھ اپنی بیسٹ فرین کی طرف سے گفت سمجھنا میں اپنی پروفیشن کے ساتھ بہت خوش ہوں زرتشاہ یہاں سے ڈپلوما لوں گی اور یہیں سیٹل ہو جاؤں گی لیکن آئی پرامس جب بھی پاکستان آؤں گی تم دونوں کے پاس ضرور آؤں گی ہو سکتا ہے زرتشاہ کہ آنٹی جی کو میرا یہ فیصلہ پسند نہ آئے لیکن کبھی کبھی پسند اور ناپسند سے ہٹ کر بھی فیصلے کرنے چاہے ہیں پلیز ان سے میری طرف سے معذرت کر لینا میں یہاں تمہیں بہت مس کروں گی زرتشاہ سیٹل ہوتے ہیں آپ دونوں کو انوائیٹ بھی کروں گی پھر یہاں تم دونوں کی شادی خوب دھوم دھام سے سیلیبیٹ کروں گی اب تک میری بیسٹ فرشس پہ ایک ازارہ کرو تمہاری بیسٹ فرین سویے موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی